ہیلو گائز نیکس اپسوڈ کے سٹرٹ سے پہلے آپ نے مجھے ریجکٹ کیا تھا نا پر یہاں پر اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں ہوگی کیونکہ صرف کام کے بارے میں بات کرنی ہے تو کرو ورنہ ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات کہہ کر جیان ماں سے چلی جاتے ہوگو کہ آگے کی بات بھی نہیں سنتی کیونکہ وہ اسے اپنے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ میں ہی کیمپس ہنک ہوں اب اس کے جانے کے بعد اس کو بھی جن کی کول آتی جو بتاتا ہے کہ شاید تم بول گئے ہو کہ ہماری ایک میٹنگ ہے جہاں پر سٹیلا بھی آ کر بیٹھ چکی ہے پر تم نہیں آئے ہو تو یہ فوراں سے میٹنگ کے لیے پہنچ جہاں پر سٹیلا کے میٹنگ جیانگ کو اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے سب سے پہلے جیانگ اپنی گیم کے بارے میں بتا رہا ہوتا اور بھی گو بھی اس کے بتانے کے بعد سب کچھ بتانے لگتا ہے اب سٹیلا کو کول آ جاتی ہے تو وہ کول سننے کے لیے باہر چلی گی تھی اور ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کو باتیں لگانے کا موقع مل گیا تھا جیانگ کہتا ہے کہ جو پیسہ میں نے بنائے اب تم یہاں پر وہ پیسہ لگانے کے لیے آ گئے ہو تو کہتا ہے کہ اچھا پہلے سالی تم پروفٹ کی بات کرنے لگ گئے ہو یہ تمہارے موہ سے تنہا اچھا نہیں لگ رہا تو جیانگ کہتا ہے کہ ہماری گیم تو دو سے تین سالوں میں بن جائے گی تم لوگوں کی گیم تو نہیں بننے والی تو کہتا ہے کہ مجھے تو امید ہے کہ ہماری دو سالوں میں بن جائے گی اور یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگوں کی دو سے تین سال میں بھی نہیں بن سکتی اب دونوں ایک دوسرے کو باتیں لگا کر بیٹھ گئے تھے اور جیانگ بھی اپنے آفیس میں واپس آنے کے بعد سبھی لوگوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے ادھر سے چین اور اس کی فرنڈ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسٹر جین کو کیا ہوا ہے ہر کسی کو ڈانٹی جا رہے ہیں اور وہ جیسے ڈانٹ کر سبھی لوگوں کو بائی بھیجتے ہیں تو یہ لوگ بھی اپنا فیس دوسری طرف کر لیتی ہیں اور باہر آ کر ایک لیٹر ان سے کہیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا ہمارے لیے The Love Broken پرجیکٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اسی پر سبھی لوگ کام کریں گے تو چین کہیں لگتی کہ تم میں کیا ہو گیا سبھی لوگ جو پرجیکٹ پر کام کریں اور تم میں پچھلے والے پرجیکٹ پر کام کیوں کرنا ہے میں کوئی نہ کوئی راستہ لکھا لیتے ہو نا تمہیں بھی اس پرجیکٹ سے نکال لے گا پر وہ آگے سے وہی سیئے ہو والی بک لکھال کر دکھانے لگتے ہو کہنے لگتے ہیں کہ اس پر لکھا ہے کہ مجھے چھوٹے کام بھی نہیں چھوڑنے چاہیے تو میں یہ کام کروں گی چاہیے چھوٹا ہو یا بڑا اب اس کی گیوالی بات سنکر اس کی فرنڈ بھی پیچھے آٹھ جاتی کہ یہ میری بات نہیں سننے والی اور ادھر کو دکھا جاتا ہے جو کھانے کے لیے تو آیا ہوتا ہے پر وہاں پر بیٹھ کر چیئے انکر ویٹ کر رہا ہوتا ہے جن کہہ رہا ہوتا ہے کہ کب سے تم ایسی پلیٹ لے کر بیٹھے ہوئے تمہیں کیا ہوئے کھانا تو لے کر رہا ہو پر وہ اس کی بات بھی نہیں سن رہا ہوتا ہے اتنے وہاں پر چیئے ان آ جاتی ہے جو بک پڑھتے ہوئی آرہی ہوتے اس کی فرنڈ بھی اس کے ساتھ آتی ہے اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو کوئی رشی نہیں ہے کہ ہم جانے کے ٹائم پر آئے ہیں پر پی بھی یہ لوگ کھانا لے کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کے ہیں تو ان کے پاس اٹھ کر جلا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اب چین تو اسے بولنے والی نہیں تھی کہ بیٹھ سکتے ہیں اس لیے ساتھ پہ اس کی فرنڈ جو چین بیٹھتی ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں مسٹر گو اب بیٹھ جائیں پر چین کہتے ہیں کہ یہاں پر کھالی پلیٹس رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں لیا اور وہاں پر کھانا تھا بھی نہیں تو چین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی کھانا ہے آپ ہم سے لے لینا یہ کہہ کر اس نے گو کو اپنے پاس پٹھا تو لیا تھا پر اس کے بیٹھتے ساتھی چین کہنے لگتی کہ مجھے کام یاد آگا مجھے جانا ہوگا پر اس کی فرنڈ تو اسے نہیں جانے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم یہاں سے گئی نا تو مجھے بہت آکور لگے گا تو تمہیں بھی یہی پر بیٹھنا ہوگا یہ سنکر چین چپ کر کے بیٹھ گئی تھی اور جو کھانا گو کو دیا جاتا ہے اس میں کافی مرچی ہوتی ہے اس سے اتنی سی مرچی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور کھانسی وغیرہ کر رہا ہوتا یہ دیکھ کر چین بھی اسے اور تنگ کرنے کے لیے زیادہ مرچی والی چیز دے دیتے ہو کہنے لگتے ہیں کہ آج تو چلی بہت زیادہ کم ہے یہ کہہ کر اسے کھانے کے لیے دے دیا تھا اب وہ بھی چین کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو کھا لیتا ہے اور اس کے بعد تو اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گی تھی یہ دیکھ کر چین جلتی سے اس کے لیے پانی لینے کے لیے چلی گئی تھی اور جیسی چین پاس سے اٹھتی ہے تو یہ چین سے بات کرنے کے ٹرائی کر رہا ہوتا اور ابھی اپنے بارے میں بتانی والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر سوزینگ آ جاتا ہے جسے دیکھتے ساتھی وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے بلا لیتی ہے اور وہ ان کے پاس آتا تو کہنے لگتا ہے کہ میسٹر گو بھی یہاں پر ہے تو یہ بھی گو کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر کام کی بات کرنے والے اور وہ بھی دپارٹمنٹ وان کی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کا یہاں پر ہونا اچھا رہے گا اور وہ اصل میں گو کو یہاں سے اٹھانا چاہتی تھی اور یہ بات کہہ کر اس نے گو کو اٹھا بھی دیا تھا اور سوزینگ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے میرے ساتھ کیا کام کی بات کرنی ہوگی اور ادھر گو جو اپنے فرنڈ کے پاس آتا تو اس کا فرنڈ کہنے لگتا ہے کہ آج کل چین کو زیادہ نہیں گسا کرنے لگی اب تو میں پتہ لگ کیا ہوگا کہ سٹیکی ڈو ریال لائف میں کیسی ہے تو کو کہتا ہے کہ ایتی بوری نہیں ہے بلکہ اب تو زیادہ کیوٹ ہو گئی ہے یہ کہہ کہ وہ اپنے فرنڈ کے ساتھ چلا گیا تو سوزینگ جو پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا بات کرنی تھی تو وہ بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ میں بات ہی پھول گئی ہوں اور ویسے اس کو ڈوم کی طرف سے کول آ جاتی جو اسے لکھرنے کا بورے ہوتا ہے کہتا ہے کہ کہا کیا تھا نا کہ آپ لوگ جلدی چلے جانا ہمیں کلیننگ وغیرہ کا کام کرنا ہے تو ابھی تک آپ کہیں نہیں ہو یہ سنگا وہ کہیں لگتی کہ سوری سوری میں جلدی چلی جاؤں گی اور ویسے ہی اپنے آن لائن فرنڈز کے ساتھ بات کرنے لگتے ہیں وہ بھی گروپ چیٹ پر انہیں بتانے لگتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا تھا یہ کتنی عجیب بات اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے بھی لگا میرا اسے بہت سی باتیں سنانے کو دل تو کر رہا تھا پر یہاں پر زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے میں اسے کچھ کہہ نہیں پائی ان لوگوں کو تو گو کی باتیں سننے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے اور ادھر گو بھی جب میسیج پڑھ لیتا ہے تو پوچھتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتی تھی اسے تو باقی لوگ گو سے کہنے لگتے ہیں کہ تم کیا کان لگا کر ہماری باتیں سن رہے تھے یہ میسیج پڑھتے ساتھ ہی وہ ان لوگوں کو میوٹ کر دیتا ہے اور چین جو بتانے لگتے ہیں کہ میں اسے کیا کہنا چاہتی تھی یہ سنتے ساتھ ہی گو ہو جاتا ہے کہ کیا یہ مجھے ایسا کچھ کہنے والی تھی اور ویسے چین دکھایا جاتی ہے جو گھر وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے رنٹ پر لینے کے لیے اب لینڈ لیڈی نے اس کو نیچے والا گھر بھی دکھا دیا تو اوپر والا گھر بھی دکھا دیا تھا بلڈنگ کے تو چین گھر کو دیکھنے کے بعد سوچتے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تو وہ یہ ڈی سیٹ کرتی ہے کہ وہ نیچے والے فلور کا گھر لے گی یہ بات سنکا تو وہ لیڈی خوش ہو جاتے کہ لگتی کہ اس کے پیپرز تو میں ساتھ میں لے کر آئی ہوں اور بھی پوچھتی کہ تم سنگل ہو یا ریلیشنشپ میں ہو تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں سنگل ہوں تو لینڈ لیڈی یہ بھی پوچھ لیتی ہے کہ تمہیں کیا کوئی پسند ہے یا نہیں پسند یہ سنگل وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب کوئی بھی نہیں پسند تو وہ کہتی کہ یہ تو اچھی بات ہوئی نا اس فلور میں ایک لڑکا جو تمہارا نیبر ہوگا وہ رینڈ پر رہنے کے لیے آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تمہاری سیٹنگ جلدی ہو جائے گی تو وہ کہتی کہ نہیں نہیں مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا اور جب لینڈ لیڈی کی اتنی باتیں وہ سن رہی ہوتی ہے تو اپنا فیصلہ وہیں پر بدل دیتے ہیں کہ مجھے نیچے والا گھر نہیں لینا بلکہ یہی والا گھر لینا ہے تو وہ اس گھر کو دینے کے لیے بھی مان گئی تھی اور اس سے پیپر پر بھی سین کروا لیتی ہے اب یہ والا گھر تو ڈن ہو چکا تھا اور دونوں ہی وہاں سے جب جاری ہوتی لیفٹ میں چین چلی جاتی اور لینڈ لیڈی بھی چلی جاتی تب ہی پتہ لگتا ہے کہ اس فلور پر نیبر کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ گھو ہوتا ہے جو اپنے گھر کا کچھا بائی رکھنے کے لیے آیا تھا اور پھر ہمیں یونٹ لائن کا ایک میمبر وہاں گھے دکھا جاتا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈرنگ کر رہا ہوتا ہے وہاں پر ڈپارٹمنٹ مان کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اچھے چھ باتیں کر کے اسے باتیں نکلوارے ہوتے ہیں کہیں لگتے ہیں کہ تم اپنا کام بھی تو دکھاؤ تب ہی تو ہمیں بتا لگے گا کہ یونٹ لائن سچ پہ بہت اچھا کام کرتا ہے وہ پہلے تو انہیں کام نہیں دکھا رہا ہوتا پر زیادہ تریفے ہونے کی وجہ سے وہ کام دکھانے کے لیے مان جاتا ہے اور وہاں پر میپ بھی بیٹھا ہوا تھا جو ڈپارٹمنٹ مان کا تھا اور وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو جیتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا اس لیے اس کے کام کو چھوڑی کرنا چاہتا تھا اور وہ جیسی پک دکھاتا ہے تو جا رہا تھا اور گو دکھا جاتا ہے جو اپنے اکاؤنٹ سے آن لین آ کر سٹیکی ڈو سے بات کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں تو وہ آگے سے پوچھتی کہ کیا تو کہتا ہے کہ میں بلکہ تم سے سوری کرنا چاہتا ہوں یہ میسج پڑھتی ہے ویسی اسے کول آ جاتی ہے وہاں اس کی کول چاہ رہی ہوتی ہے یہاں پر گو لکھ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں ہی کیمپس ہنگ کو اور میں ہی کو ہوں اور سوری میں نے تم سے جھوٹ بولا بلکہ مجھے تو پہلے خود بھی نہیں پتا تھا یہ سارا میسج لکھ لیتا ہے اور سینڈ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی پتا لگتا ہے کہ سٹیکی ڈو نے تو گروپ چیٹ میں آ کر یہ میسج کر دیا تھا کہ تم مجھ سے کس چیز کے لیے سوری کرنا چاہتے تھے یہ دیکھتے ساتھی سا بھی لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیمپس ہنگ کیا تم سے سوری کرنا چاہتا ہے اور گروپ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کیا کیا تو سٹیکی ڈو اس کو پرائیوٹ میں میسج کر کے کہنے لگتی کہ سوری مجھے کول آ گئی تھی اور یاد ہی نہیں تھا کہ تم نے مجھے پرائیوٹ میں میسج کیا ہے اور میں نے گروپ میں یہ میسج سینڈ کر دیا تو یہ دیکھتے ساتھی وہ اپنا سارا میسج ڈیلیٹ کر دیتا ہے کہ میں اس کو اب کچھ بھی نہیں بتانے والا ویسی ہمیں نیکس مانڈنگ دکھا جاتا ہے کہ چیان اپنی فرنڈ چینڈ کے ساتھ آئی ہوئی تھی کیونکہ آج اس کا آن لین فرنڈ اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا چینڈ تو کافی تیار وغیرہ ہو رہی ہوتی کیونکہ وہ بس پہنچنے والا تھا اور وہ جیسے ہی آن لین فرنڈ اس کا آتھو تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو ویسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے جیسے اس نے پک لگائی ہوئی تھی وہ تو ویسا پرسن ہوتا ہے جس کے آدھر صرف کے بال بھی نہیں تھے اور اپنے آپ کو ہینڈ سم کہہ رہا تھا اور آتے ساتھ اس نے چینڈ کو بھی پہچان لیا تھا اس کو پھول دیکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا اور چینڈ تو اسے بلانا بھی نہیں چاہتی تھی اور موبائل سے اس کی پک تکھاتے ہوئے کہہ لگتے ہیں کہ تم نے پرفائل پک پر جو پک لگائی ہے تم وہ تو نہیں ہو تو وہ کہہ لگتے ہیں کہ وہ تو میں ہوئی نہیں وہ تو میں نے انٹرنٹ سے اٹھائی تھی یہ سن کر چینڈ کہتی ہے کہ کیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پر کس لئے نہیں دکھالا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنا ہیڈ سمپن تمہیں سامنے آ کر دکھانا چاہتا تھا ریال میں تاکہ تم مجھ سے کبھی بھی دور نہ جا پاؤ اور مجھے پتہ ہے کہ لڑکیاں ہمیشہ لکس پر مرتی ہوتی ہیں یہ بات سن کر تو چینڈ کو گصہ آ جاتا اور کہیں لگتے ہیں کہ تم نے جو فیک کام کیا وہ کیا الیگل نہیں تھا اور لکس پر مرتنی کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ نہیں اس طرح تم نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ سارٹنگ کی ہوگی اور ہر کسی کو یہ کہتے ہوگی کہ میں مل کر اپنا فیس دکھاؤں گا اور بھرکے سچ تو بولتے ہی نہیں ہوگے وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کر رہا اپنی چینڈ سے بات کر رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میری چینڈ میں اتنے مینرز ہیں کہ وہ یہاں پر کوئی بھی ہنگامہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی پر مجھ بھی اتنے مینرز نہیں ہیں میں تو ہنگامہ کھڑا کر کے رہوں گی تم نے اگر ریلیشنشیپ میں آنا تک تو اس کے لئے ہونے سٹونا ضروری ہے اب یہ بات پیچھے سے آ کر گو بھی سن لیتا اور اس کی بھی سانس سے اٹک چکی تھی وہ بھی تو چھوٹ بول کر بات کر رہا تھا اور چینڈ نے تو اس لڑکے کو بھی وہاں سے بھگا دیا تھا بلکہ اس آدمی کو بھی وہاں سے بھگا دیا تھا اب اس کے وہاں سے جانے کے بعد چند تو رونے لگ جا دیا تو چینڈ اسے چھپ کرواری ہوتے ہو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہوتی کہ اس کو ابھی ڈیلیٹ کرو اسے تو ڈیلیٹ کا آپشن ہی نہیں میر رہا ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ چلو بعد میں دیکھیں گے اور اس انلکی جگہ کو چھوڑتے ہیں یہ کہہ کر جانے لگتے ہیں راستے میں گو کھڑا ہوتا ہے تو گو کو دیکھ کر چینڈ اپنی فرنڈ کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی جاتے ہو کہتی ہے کہ جلدی آؤ تب ہی لفٹ کے پاس پہنچ کر چینڈ کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنا مبال تو کیفے میں چھوڑ آئی ہے تو چلدی سے مبال لینے کے لیے چلی گئی تھی اور چینڈ لفٹ کے آنے کا ویٹ کری ہوتی پیچھے سے گو بھی آ کر ویٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے لفٹ آتی ہے تو سبھی لوگ لفٹ سے نکل گئے تھے اور یہ لوگ لفٹ میں چلے جاتے ہیں اور گو تو کسی کو بھی لفٹ میں آنے نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ وہ سیپریٹ سے چینڈ سے بات کرنا چاہتا تھا وہ سبھی لوگوں کو منع کر دیتا ہے کہ آپ لوگ اس لفٹ میں نہ آئیں بلکہ نیکس والی لفٹ میں آ جانا وہ لوگ بھی اس کے بعد پر ذرا گستانی ہوتے لفٹ کے بند ہونے کے بعد چینڈ کہیں لگتے ہیں کہ تم نے مجھ سے کیا بات کرنی تھی بولو ہر بار تم موقع ڈھونڈ رہا ہوں مجھ سے بات کرنے کے لیے تو وہ اسے کیا دیتا ہے کہ میں ہی کیمپس ہنک ہوں اب یہ بات سنکر چینوں سے دیکھنے لگتی اور پیچھے لگے پاسٹر کو بھی دیکھ لیتی جس پر کیمپس ہنک لکھا ہوا تھا جو اپنے فیلنگز بتا رہا ہوتا ہے یہ پڑھ کے وقت ہوں لگتی ہے کہ مجھے پتا تھا تم کیمپس ہنک ہو وہ بھی ڈانگننگ یونیورسٹری کے اور میرے سامنے شعف کرنے کی ضرورتیں یہاں پر ہم کلیکس ہیں پرائیوٹ باتیں یہاں پر نیچلنے والی کے کہہ کر وہ لیفٹ سے چلی جاتی ہے اور ادھر جن دکھا جاتا ہے جو سیکیٹری شنگی کو کال کر کے اسے ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک فائل آنے کو بولا تھا وہ ابھی تک تم لے کر نہیں آئی ہو تو پھر شنگی دکھا جاتے جو فائلنس دیپارٹمنٹ کے باہر آ کر پیکٹس کری ہوتی کہ اسے اندر جاگر کیا بولا اور کس طرح اسے بابلٹی بھی دینی ہے پیکٹس وغیرہ کرنے کے بعد وہ اندر پہنچا آتی اور ایک کو جب ساری باتیں بھوری ہوتی تو وہ اس کی بات بھی نہیں سنتی اور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی اب جب دوسری کے پاس آتی ہے تو انہیں بابلٹی دینے لگتی ہے اپنے وہ مونا کر دیتی کہ میں بابلٹی نہیں پیتی اور نہ مجھے لینی ہے اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا کام ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے سٹیمپ لگوانی ہے اور پرسیس لسپ بھی جلدی مل جائے گی تو وہ کہیں لگتے ہیں کہ اگر پرسیس نئی کمپلیٹ ہوا تو میں سٹیمپ بھی نہیں لگوا سکتی اور تمہیں کیا لگتے ہیں کہ تم ایک بابلٹی دیکھ کر مجھ سے اپنا کام کروال ہوگی اب یہ بات سنکر وہ بھی کچھ چپ ہو جاتی ہے وہاں سے روانے والا فیس لے کر باہر آ جاتی ہے تو اسے جن دیکھ کر کہیں لگتے ہیں کہ تمہیں ابھی تک سٹیمپ نہیں لگوائی تو کہتے ہیں کہ میں لگوانے گئی تھی پر انہوں نے لگائی نہیں تب ہی وہ اندر سے ہونے والی باتوں کو سن لیتا جو شنگی کی بارے میں ہی ہو رہی ہوتے اور کہہ رہی ہوتے ہیں کہ اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ بابلٹی دے گی تو میں اپنے روز کو توڑ دوں گی میں بھی ایسے سٹیمپ نہیں لگوانے والی اور تمہیں بھی برکل ایسا نہیں بننا اب جن ساری باتیں سنکا کہتا ہے کہ مجھے خود ہی جانا ہوگا تب ہی اسے کول آ جاتی میں تو ڈرنکی ہوئی تھی اور میں تو بس اسے دکھا رہا تھا کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کتنے اچھے سے کام کرتا ہے اور ہمارا کام بھی کتنے اچھا ہوتا ہے اس سے زیادہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو گو کہتا ہے کہ تمہارے پاس سے ہماری انفرمیشن لیک ہوئی ہے تم اس بات پر کیا بولوگے وہ ابھی بھی جب خود پر بات نہیں لے رہا ہوتا اور گو کی دو تین باتوں کے بعد وہ مان جاتا ہے کہ ہاں میری گلتی تھی پر آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا پھر گو اسے بول دیتا ہے کہ ایچ آر آفس میں جا اور وہاں جا کر ریزائن دی دو یہ سنگا وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جب تم میرے کام کو سیریس نہیں لوگے تو تمہارا ریزائن کرنا ہی سب سے بیس رہے گا اور مجھے ایسے لوگ بلکل بھی اپنی کام میں نہیں چاہیے اب وہ بھی جب گو سے سے جانے لگتا ہے تو آگے سے جن سے ٹکرا جاتا اور جن سے کہہ کر جاتا ہے کہ کیا تم اندھے تھے یہ بات کہا کہ وہ وہاں سے چلا جاتا اور جن آ کر گو سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے اس کو کیسے نکال دیا ہمیں اس کی ضرورتی تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو نہیں رکھ سکتا اور ہم کسی اور کو ڈھون لیں گے جو ہمارے کام کو سمجھے گا اور ساتھ میں جن کو یہ بھی کہتا ہے کہ اسے جا کر کہہ دینا کہ وہ کونفیڈنشل ایگریمنٹ پر بھی سائن کر کے جائے تو جن کہتا ہے جن جو گو کی ہلپ کروا رہا ہوتا ہے اس کا سمان وقت رہا لانے میں اور تب ہی وہ لوگ اوپر آ کر دیکھتے ہیں کہ تمہاری نیمبرز میں بھی کوئی آ گیا تو گو جا کر تمہیں ہیلو ہائی کرنی چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں کرنی یہ کہہ کر اپنی گھر کی طرف جانے لگتا ہے تب ہی پتہ لگتا ہے کہ لفٹ سے تو اس کی ٹکر چین سے ہو جاتی اور چین کو کہیں لگتا ہے کہ کیا تم اندھی تھی تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو چین ہے یہ دیکھتے ساتھ ہی وہ چپ ہو گیا تھا جن ان دونوں کو دیکھ کر کہیں لگتا ہے کہ اس کا مطلب تم دونوں ایک تو اسے کے نیمبرز ہونا تو چین بھی کہتی کہ کیا تم یہ سامنے والے گھر میں رہتے ہو آپ کو ہاں تو کر دیتا ہے پر کہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری حلپ کروا دیتا پر وہ کہتی کہ مجھے کسی کے حلپ نہیں چاہیے اور کافی گھوسے سے جا رہی ہوتی اور اپنی گھر کر ڈور بھی بند کر دیتی ہے گھوسے بلکل بھی بات نہیں کرتی تو گھوس سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے پہلے خود ہی اس کے گھر کر ڈور نک کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے پھر سوچتا ہے کہ نہیں مجھے جن کو بھیجنا چاہیے جن کو اپنی جگہ پر ڈور نک کرنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے یہ بھی بول دینا کہ مجھے باکسز کی صورت ہے کیا میں اس کے باکسز کو لے سکتا ہوں تو وہ اس کی بات مان کر چین سے بات کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے پھر چین بھی گندہ کپڑا لے کر اس کے اوپر جھاڑنے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تم بھی گندے ہوئے کہ کپڑا بھی گندہ یہ کہہ کر اسے دوبارہ سیڈور بند کر دیا تھا جن کو کے پاس آگے کہتا ہے کہ تمہیں پاتا تھا نہ کہ وہ یہ سب کرنے والی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہوئے ایسا کچھ کرے گی آکھے وہ سٹیکی ڈو ہے گصہ تھوڑی نہ برداشت کر کے بیٹھی رہ گی بلکہ گصے کو باہر نکالے گی اتنے میں چین کا کیا وہ آرڈر بھی آ جاتا ہے اور اس نے راہ لیم پرائپ کا آرڈر کروایا تھا جس کو رسیف کرنے کے لیے وہ آتی پی اور بہت پیار سے ڈیلیوری والے سے بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ بھی اپنا آرڈر دینے کے پاس چلا کرتا اس کے جانے کے بعد جن کہے لگتا ہے کہ وہ ہم پر ہی گصہ کر رہی ہے آخر تم نے اس کو ریجیکٹ چکیا تھا اور دیکھو ڈیلیوری والے کے ساتھ کتنے اچھے سے بات کر رہی تھی اور اگر تم نے اس کے دل میں جگہ بنانی ہے تو وہ سب چیزیں بھی سیکھنی ہوں گی جو اسے کھانے میں پسند ہے جیسے کہ لیم پرائپ بنانا یہ سن کر ہی اسے ہونا شروع جاتا ہے کہ یہ میں کیسے کروں گا پر بھی بھی چین کو پانے کے لیے سب تو کرنا ہوگا اسی لئے جن کو بول دیتا ہے کہ تم ہی وہ لے کر آوگے اور اپنا سامان اٹھا کر کدھی لے کر جا رہا ہوتا ہے اور چین جو اسی ٹرائپ کو بنا رہی ہوتے ہیں ساتھ میں لینڈ لیڈی سے بھی بات کر رہی ہوتی ہے ان سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا مجھے اپنا ریفرنٹ مل جائے گا جو بھی میرے رنڈ کے پیسے دی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کھر پر مجھے کوئی بھی ایشو نظر نہیں آتا تو ہاں ریفرنٹ کے پیسے مل جائیں گے اور جتا تمہارا خرچ ہوگا وہ بھی مل جائے گا یہ سب باتیں سن کر وہ ابھی کولنی کٹ کر دی اور جب ایسی چلانے کے لیے جا دے تو ایسی بھی نیچے رہا ہوتا یہ بات بھی وہ لینڈ لیڈی کو بتاتی تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ریموٹ کو نیچے مارو پھر چل جائے گا جیسے مشن لوگ کرتے ہیں بٹ مارنے کے بعد بھی وہ ریموٹ نیچے رہا ہوتا تو ریموٹ کو کھولنی سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں تو سیل ہی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جا کر سیل لے کر آؤ نا اور اگر تب بھی نہ چلے تو سامنے والے سے ریموٹ مانگ لینا کیونکہ اس فلور کے ایسی سیم ہے تو وہ بھلا بھی تمہیں کام دے جائے گا اب یہ بات ان کا وہ کول کٹ کر دیتی اور سیل لے کر جب واپس اپنی بیلڈنگ میں آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ لپٹ میں تو جن ہوتا ہے اب جن کو دیکھ کر بھی وہ اسے بلاتی نے بس لپٹ میں آکر کھڑی ہو گئی تھی تابعی ایک اور لڑکا آ جاتا ہے جو تھرڈ فلور کا ہوتا ہے مطلب کہ ان سے نیچے والے فلور کا ایک لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ تم فورت فلور کی ہو اور میں تھرڈ فلور کا ہوں ہم دونوں کا تو ایک تو اسے سے ملنا ہوتا رہے گا اب جن کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اسے چین کی طرف سے کیسا آنس ملے گا وہ تو پہلے سے ہنس رہا ہوتا ہے اور چل گئے لگتے ہیں کہ تمہیں کیا مار کھانی ہے اگر نہیں کھانی تو مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کرنا یہ کہہ کر اس نے اس لڑکے کو چپ کروا دیا تو جیسے تھرڈ فلور آتا ہے تو وہ لڑکا اپنے فلور پر چلا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ کر جاتا ہے کہ پیاری تو ہے پر بہت زیادہ روٹ ہے اور یہ سب باتیں جن ساتھ ساتھ گو کو بھی بتا رہا ہوتا ہے گو بھی آگے سے اس کے ریپلائی دے رہا ہوتا کہتا ہے کہ میں کیا کروں اور جن کی بات کرنے کی وجہ سے آگے سے جگو جو اس کو ایک وائس نوٹ بھیجتا ہے جس میں وہ کہہ لگتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ تو بہت زیادہ خراب ہے جو لیم ٹرائپ کھاتی ہے اور یہ بات جن بی لیفٹ سے نکل دے ہوئے سن لیتی اور جن کہہ لگتا ہے کہ وہ تمہیں نہیں کہہ رہا تھا بلکہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا ٹیسٹ بہت خراب ہے تو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کس کو کہہ رہا تھا ہاں میرا ٹیسٹ خراب ہے یہ کہہ کر گسے سے گو کے گھر کی طرف دیکھنے لگتی اور پھر اپنے گھر پر چلی جاتی ہے اور یہ موٹ میں سر ڈالنے کے بعد بھی ایسی نیچہ رہا ہوتا اب اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنی گرمی میں وہ کیا کرے گی اور ادھر گو جو ٹرائپ بنانے کے کام پر لگا ہوا تھا پر اس میں سمیل بہت ہی زیادہ آتی ہوتی اسی وجہ سے وہ تو نوز میں ٹیشو رکھ کر بنا رہا تھا یا تھا کہ کلاسز لگا کر بھی بنا رہا تھا اور پتہ نہیں کس ہمت سے اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے اور بہر بہر اسے وومٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز مرچے اور باقی انگیڈنٹس راننے کے بعد فائنلی اس لئے بنا لیا تو اور چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے جن کو دیتا ہے اب جن بھی کسی نہ کسی طرح اسے ٹیسٹ کر لیتا اور ٹیسٹ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو بہت مزے کا ہے تمہیں بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے پر گو اسے منع کر دیتا کہتا ہے کہ میں بیچارے باہی والے ڈوگ کو کھانا کھلا ہوئی یہ کیا کر وہ نکل آیا تھا اور جب وہ ڈوگ کو کھانا کھلانے کے لیے آتا تب دیکھتا ہے کہ وہاں پر چین بھی آئی ہوئی تھی اور وہ ڈوگ کو پہلے سے کھانا کھلا رہی تھی اور اس کا کھانا دیکھ کر اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس نے خود کے لیے نہیں منگوایا تھا بلکہ ڈوگ کے لیے منگوایا تھا اور پھر اپنے فوڈ کو دیکھنے لگتا ہے جو وہ ڈوگ کے لیے لے کر آیا تھا اور پوڈنگ کو بلاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تم بھی یہاں پر ہو کیسا کوئنسیڈنس ہے پر چین اس کو زیادہ مونی لگاتی بلکہ اس کے ہاتھ میں ڈوگ فوڈ دیکھا کہنے لگتا ہے کہ کیا تم اسے یہ کھلا دیتا ہے کہ ہاں چپسے میں یہاں پر آنے تب سے میں اسے یہ کھلا رہا ہوں تو یہ بھی اس کے سامنے ہی پرائب والا بوکس اوپن کرتی ہے جو وہ ڈوگ کو کھلا رہی تھی اس کی سمیل تو گو سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور بار بار اسے مومنٹ جیسا فیل ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی خانسی کر رہا ہوتا ہے سائیڈ میں ہو گیا تھا تو چین کیا لگتا ہے کہ اگر میں تمہیں پسند نہیں ہوں اور میری چیزیں تمہیں پسند نہیں ہے تو سیدھی طرح کہہ دو نا اس طرح کی ناٹک کرنے کی کیا زورت ہے بیچارہ روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے بھر وہ کہہ دیتی ہے کہ آئندہ سے میں تمہارے پاس سے بھی نہیں گزروں گی اور تم لیفٹ سے چلے جانا کرنا اور میں سیڈیو کا یوز کر لوں گی یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتے ہوگو کی بات بھی نہیں سنتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور واپس آنے کے بعد وہ گرمی میں لیٹی ہوتی اور سوچی ہوتی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور ادھر کو جو اپنی بارکنی میں آ کر سوچتا ہے کہ مجھے چین کو میسج کرنا چاہیے مطلب کہ سٹیکیڈو کو اور سٹیکیڈو سے بات وغیرہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اس کو بتا دیتی ہے کہ میرا ایسی کا ریموٹ نہیں چاہ رہا اور نہیں ایسی چاہ رہا اس کے وجہ سے میں گرمی میں ہوں اور لینڈ لیٹی نے بول آئے کہ جا کر نیبر سے ریموٹ لے لو پر میں اس کے پاس بھی نہیں جانے والی اس کے مو بھی نہیں لگنا چاہتی میں ایسی ہی رہ لوں گی تو وہ کہتا ہے کہ کیا اب تم پوری رات سپا لینے والی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں صحیح ہے نا سپا ہی لے لوں گی تاکہ گرمی تو نہ لگے اب اس میسج کے بعد وہ جیسے بارکنی کی طرف آنے لگتی ہے تو کوئی جلدی سے چھپ جاتا ہے اس کے آواز سنتے ساتھی پہ وہ زیادہ باہر نہیں آتی واپس سے اندر چلی جاتی ہے تو کوئی اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے نیبر کے پاس جانا چاہیے تب کوئی کوئی ایک آئیڈیا آتی ہے اور وہ اس کے گھر پر خود ہی پہنچ جاتا ہے اور یہ بھی اپنا مو فریچ کے اندر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی دور پر بیل ہونے کی وجہ سے دیکھنے چاہتا ہے کہ کون آیا ہے تو دیکھنے پر پتہ لگ چاہتا ہے کہ یہ تو گو ہے تو اسے دیکھتے ساتھی لائٹس آف کرنے لگتی اور دکھانے لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی ہوگی پوگو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سن لیا ہے تو یہ بھی آگے اس سے پوچھے لگتا ہے کہ بتا تم یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہو تو کوئی کہہ دیتا ہے کہ مجھے لینڈ لیڈی نے بتایا کہ تمہارا ایسی نہیں چڑھا تو وہ ہی چیک کرنے کے لیے آیا ہوں یہ بات سنکا وہ اس کے لیے دور تو اپن کر دیتا ہے بٹ کہنے لگتا ہے کہ تم مجھے ریموٹ دے دو ایسی میں باقی خود ہی دیکھ لوں گی پوگو کہتا ہے کہ ایسی کو دیکھنے تو دو یہ بات کہہ کر وہ اس کے گھر پر اندر آ گیا تھا اور ایک چیر رکھ کر اس پر کھڑے ہونے کی ٹرائی کر رہا ہوتا ہے پر ایسا لگتا ہے کہ گر جائے گا اسی وجہ سے چیرن سے کہتا ہے کہ کیا تم چیرن کو پکڑ لوگی تو وہ کہتا ہے کہ نی میں بیزی ہو جبکہ وہ فری اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی یہ دیکھ کر کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہتا اور ہمت کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو گیا تو اور ایسی کو دیکھنے لگتا ہے اور جب ایسی چل جاتا ہے تو اس کو ریموٹ سے سیٹ بھی کر دیتا ہے تو وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ریموٹ تھا تو تمہیں مجھے دے دینا چاہیے تھا نا تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اصل میں میں تم سے بات کرنے کے لئے آیا ہوں تو چین کہتا ہے کہ کام کے بارے میں بات کرنی تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سنتے ساتھ ہی وہ اس کو اپنے گھر سے نکالنے لگتا ہے اور اس کی ایک بھی بات نہیں سنتی اس کی گھر سے باہر آنے کے بعد اپنے گھر پر جانے سے پہلے وہ جب گروپ چیٹ اوپن کر کے دیکھتا ہے تو سٹیک ہیڈوں وہاں پر سبی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ابھی گو میرے گھر پر آیا تھا اور ایسی کا ریموٹ بھی ساتھ میں لے کر آیا تھا لگتا ہے اس میں برکنی سے میری ساری باتیں سن لی ہوں گی اور اسے یہ بھی پتہ لگیا ہوگا کہ اگر وہ نہ آیا تو گرمی سے میں مر جاؤں گی اب یہاں پر بھی گو اسے بتانا تو چاہ رہا ہوتا ہے بھر اس کی باتوں کو سن کر نہیں بتاتا اور جیسے اپنے گھر پر آتا ہے تو جن کہہ لگتا ہے کہ تم ساتھ میں تو ایسی کی ریموٹ کو لے گئے تھے تمپریچر بھی سٹ نہیں کرنے دیا مجھے تو اتنی سردی لگ گئی ہے یہ کہہ کر اس کے پاس بیٹھ کیا تھا اور پوچھے لگتا ہے کہ بتاؤ تم چین کے گھر پر گئے تھے کیا بنا تو کہ اسے کچھ بھی نہیں بتا رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ تم سٹیکی ڈو کو لائک کرتے ہو نا پر ایک سکنس سٹیکی ڈو تو چین ہے نا تو اس کا مطلب تم سٹیکی ڈو کو لائک کرتے ہوئے تو چین کو لائک کرتے ہوئے ان کا میپ لیک ہو چکا تھا جس کے بعد سبھی لوگ باتیں بغیرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں اپنی چیزیں ہی لیک کر دیتے ہیں اس طرح کی باتیں وہاں پر چاری ہوتے ہیں گھو بھی پریشان ہوتا ہے باقی سبھی پریشان ہوتے ہیں اب انہیں یہی ہوتا ہے کہ ریپورٹرز بغیرہ آئیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا تو اس کی تیاری بھی پہلے سے کرنی ہوگی اور اس بات پر بھی دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کیا کرنا ہے اب سبھی لوگ اپنے کام پر لگے تھے اور گھو بھی بیٹھ کر پاس اسی میپ کو اور اسی پوسٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تابعہ اسے ایک گلتی کا پتہ لگ جاتا ہے جس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ان کا جو سکینڈر بننے والا تھا اس بات کا وہ سب سیٹ ہو چکا تھا اور یہ چیز لوگ پوسٹری میں لے رہے تھے یہی چیز جن جلدی سے گھو کو بتانے لگتا ہے کہ یہ دیکھو تو گھو سے کہتا ہے کہ اس پوسٹ کو دھیان سے دیکھو اس پہ کیا کمی نظر آ رہی ہے تو جن کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ گھو نے یہ سب کیسے کیا ہوگا اور وہ بھی اس کام کی وجہ سے کافی خوش ہو گیا تھا ادھر چینڈ دکھائی جاتی جس نے اس پوسٹ کو دیکھ لیا تھا اور جینڈ کو ساری بات بتا رہی ہوتے ہیں کہہ رہی ہوتے ہیں کہ جہاں پر یونٹ نائن کا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا وہ سکینڈر بننے کی بجائے ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے یہ بات سنکر جینڈ کہتی کہ اچھا رکھو میں بھی اس پوسٹ کو دیکھتی ہوں تو وہ ساری پوسٹر وغیرہ دیکھ رہی ہوتے اور کریکٹرز کو دیکھ رہی ہوتے کریکٹر کو دیکھ کر وہ کہی لگتی کہ جس نے بھی بنایا ہوگا بہت اچھا بنایا ہے تو مجھے بھی تو یہ چیز ٹرائی کرنی چاہیے یہی سوچ کر بنانے کے لیے کریکٹر بیٹھ جاتی اور اپنی آرڈی پر بھی پوسٹ کر دیتی وہ بھی سلیپ ٹل ویک پر اب نیکسے دکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے آفیس میں ہوتا ہے تو اس کے پاس جو ناکہ کہنے لگتا ہے کہ اب میں سمجھ چکا ہوں تم نے مینوسکرپ کو پوسٹ کر دیا تھا جس کے بعد سبھی لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس میں کیا ڈیفرنس تھا تو وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ جا کے تمہیں پتہ لگا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں پر تمہیں اس بات کے کیسے پتہ لگا تھا تو گو اس کو ساری بات بتانے لگتا ہے کہ جیسے اس پوسٹ کے بارے میں پتہ لگا ویسے ہی مجھے وہ آنگے کی کول آتی جو بتاتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں مانتا ہوں کہ میں اس طرح پر غصے میں لکھ لاتا پر میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اس سے میرا کریئر بھی تباہ ہو سکتا ہے تو پلیز آپ میرے ساتھ کچھ بھی نہ کریے گا مطلب وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ پر سونا کرنا تاکہ لوگوں کو اس کام کا نہ پتا لگے جو میں نے کیا بھی نہیں تو گو اسے کہتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا تھا جو ہماری ہلپ کر پائے جو چیز جیسے کہ تمہارے کمپیوٹر کو کسی نے پکڑا ہویا تمہارے موبائل کو تو مانگے اسے بتا دے تو گو جن کو بتاتا ہے کہ اس نے یہ بتا ہے کہ اس نے اپنے موبائل کو ریپیئر ہونے کے لیے دیا تھا اور ریپیئر والے نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کی تو اس میں کوئی گلتی نہیں ہے تو ہم اس کے کڑیا کو دبا نہیں کریں گے اتنے میں وہ اپنے ساتھ لیڈ آرٹس کو لے آتا ہے جو اینیمے کا کام کرتی ہوتی ہے وہ آ کر اپنا نیو پر جٹ کھانی لگتی ہے پر گو کہنے لگتا ہے کہ یہ والا کام بھی پچھلے والے جیسا ہے اور اگر لوگ اسی کو دوبارہ دیکھیں گے تو انہیں یہ بلکل بورنگ لگے گا تو تمہیں کچھ اور بنانا چاہئے پر مسٹر وے کہتے کہ مجھے نہیں لگتے اتنے ٹائم میں یہ اتنا زیادہ کام کر پائے گی تو کہتے کہ چلو ٹھیک ہے ہم کسی اور اینیمے والے کو ڈھونڈتے ہیں جو اس کے ساتھ ہیلپ کروا پائے تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اچھا کام کر پائی تو مجھے ایکسیپٹ ہے یہ کہہ کر وہ نیو آئیڈیا سوچنے کے لیے چلی جاتی ہے گو اور جن جو دونوں ساتھ میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کس کو کام پر رکھنا چاہیے اور کس کا کام سب سے اچھا ہے تابہ جن کے سامنے ایک ٹرائنگ آتی ہے جو کسی اور کی نیو برکے چین کی ہوتی اب انہیں تو اس بات کا نہیں پتا تھا اور اس کی ٹرائنگ اتنی اچھی ہوتی جو بلکل ان کی گیم کے ساتھ فٹ کر رہی ہوتے ہیں یہی دیکھ کر جن اسے دکھانے تو لگتا ہے بات اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نام میں نے کہیں تو سنا ہے اور گو بھی اس کے نیم کو دیکھتا ہے ساتھ میں اس کی ٹرائنگ کو دیکھتا ہے تو اسے بھی ایسا ہی کچھ لگ رہا تھا اور بھی وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اسے کام پر رکھ لینا چاہیے تو جب جون اسے میسج کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نینی میں کروں گا یہ کہہ کر اسے میسج کر دیتا ہے کہ مجھے آپ کا کام کافی اچھا لگا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اور بھی اچھے سے ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں اور میسج کرنے کے بعد اپنی پسند آتا ہے اسی لئے کیا دیتا ہے کہ تم یہ پانی پیو اور کوئی نیو ڈیزائن بنا کر لاؤ یہ ڈیزائن مجھے برکل بھی اچھا نہیں لگا سو جینک کا تو جیسے دیلی ٹوٹ جاتا ہے وہ پھر بھی اپنے کام کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوتا ہے جو ڈرائنگ سے اس نے بنائی تھی اس کے بارے میں بھی بڑ جینک تو اس کی ایک بھی بار سننے کیلئے تیار نہیں ہوتا کہتا ہے کہ چلو جاؤ اگر تم نے آگے جا کر اچھا بننا ہے نا تو کوئی کام کی ڈیزائن لے کر آؤ اور ادھر ہمیں چین دکھائی جاتے جو اپنی فرنڈ کو کول کر کہ اپنے سارے مسئلے بتا رہی ہوتی کہ کوئی بھی میرے کام کو کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے جبکہ میں اتنی فیموس بلوگر ہوں وہاں پر سبی کو میرا کام اتنا اچھا لگتا ہے پر یہاں پر کیوں نہیں اچھا لگتا رہی ہے لائف میں کہ میں اتنی اچھی نہیں ہوں ریالیٹی میں تو میں ہمیشہ منع ہو جاتی ہوں یہ بات ان کو اس کی فرنڈ کہتے ہیں کہ اب مجھے کھیلنا ہے آگے سے چین بھی کہتی ہے کہ ہاں میرے مبال کے بیٹری بھی لوگ گئی ہے تو مجھے بھی اس کو چارج لگانا ہوگا یہ کہہ کر کول کٹ کر دیتی اور گو نے جو اس کو میسج کیا تھا کام کے لیے اسی کو دیکھتے ہوئے جاری ہوتی تو آگے سے اس کی ٹکر گو کے مبال سے ہو جاتی جس کے وجہ سے اس کامبال نیچے گر گیا تھا اب جب کو نیچے سے اس کامبال اٹھا کر دے رہا ہوتا ہے تو اس کی چیٹ اوپن ہوئی ہوئی تھی وہ جیسے دیکھنے والا تھا تا بھی اس کامبال آف ہو جاتا ہے بیٹری لوگ ہونے کی وجہ سے اور موبال دیکھ کر چین سے سوری کرنے لگتا ہے پر وہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں سوزینگ جو پیچارہ اداس کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ڈیزائن کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا گوز کو اداس دیکھ کر پوچھے لگتا ہے کہ کیا ہوا تو وہ اس کو اپنا کام دکھانے لگتا کہتا ہے کہ یہ بس اب کچھرے کے لیے اسے پھینک تو پر گوز اس کے کام کو دیکھتے ساتھ کہنے لگتا ہے کہ نینی ایسا نہیں ہو سکتا یہ کام تو بہت اچھا ہے اور تم نے کتنی اچھے سے کیا ہوا ہے ہر چیز کو کتنی اچھے سے دکھایا تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی یہ صاف دکھ رہا ہے نا پہ پتہ ہی مسٹر جیان کو نظر کیوں نہیں آتا کہ میں نے کتنی مہنے سے کام کیا تھا اور میں ہر چیز کو اچھے سے دکھانا چاہتا تھا بھر انہیں تو کسی اور طرح کا کام چاہیے گوز تو اس کے ایک ایک پیچ کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی کافی خوش ہوتا ہے کہ کس طرح گوز کی تاریخ کر رہا ہے اور کہیں لگتا ہے کہ مجھے تو آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا اور پھر سے اپنا کام لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر سے گوز اپنا موبائل نکال کر جیان کو کیا ہوئے میسیج کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی آئی ٹی کے نیم کو پڑھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ میں نے اس آئی ٹی کا نیم سنا ہے پر اس کو انٹرلیٹ کیا فی یاد آ جاتا ہے تو وہاں پہ جب وہ بوس کو جون رہا ہوتا ہے تو سبھی لوگ سلیپ ڈیل ویک کی بات کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ فرس پر ہوتی ہے اور یہ بات بھی کسی کسی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے تو ایک لڑکا کہنے لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی میں اتنا سکور نہیں بنا پا رہا جتنا اس فرس والی کا ہے مجھے لگتا ہے اس نے بہت سے کوئنز وغیرہ لیوں گے یا پیسے وغیرہ دیوں گے جو اتنا سکور اس نے بنا لیا تو بوس بتانے لگتا ہے کہ وہ ایک لڑکیاں بہت اچھا کھیلتی ہے اور یہ سارا سکور اس کی محنت کا ہے یہ بات سن کر گووی اسی بوس کے پاس پہنچ جاتا پوچھے لگتا ہے کہ یہ سلیپ ڈل وے کون ہے اور یہ کب کب یہاں پر آتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ وہ کبھی کبھی یہاں پر آتی ہے تو گوو پوچھتا ہے کہ وہ last time کب آئی تھی تو بوس کو یاد آتا ہے کہ جس دن وہ آئی تھی اسی دن تو تم بھی یہاں پر تھے جو کمپیٹیشن میں بیٹی ہوئی تھی یہ بات کہہ کر وہ تو وہاں سے کام کرنے کے لیے بوس چلا گیا تھا پر ان کے جانے کے بعد گوو کا پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ اس دن کپیٹیشن کسی اور نے نیبل کے چین نے کیا تھا اور اس کی مومنٹ سے یہ تو مجھے چین ہی لگ رہی ہے جو سٹیکیڈو ہے اور یہاں پر اب اس کا تیسرا نیم سلیپ ڈل وے ک بھی ہے اور پھر ہمیں آفیس میں سیکرٹری شین یہ دکھائی جاتی جو بیٹ کا اپنا کام کر رہی ہوتی تو ایک امپلائی اسے اپنا کام دے دیتا ہے کہ کیا تم یہ فائل دے آوگی تو وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں دے آوگی اس کی فائل پکڑ کر چپ دینی کے لیے چلی جاتی تو اس کے جانے کے بعد وہاں پر جو نا چاہتا ہے جو سیکرٹری شین یہ کو کام دینے کے لیے آیا تھا بٹ وہ وہاں پر جب نہیں ہوتی تو اس کے لیے نوٹ چھوڑنے والا تھا پتہ ابھی اس کی نظر اس کی سکرین پر ڈل جاتی ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو یہاں سے ریزائن کرنے والے یہ دیکھ کر بھی وہ کچھ نہیں بولتا نہ کچھ کہتا ہے بلکہ بس جو نوٹ وہ لکھنے کیلئے آیا تھا وہ ہی نوٹ لکھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے ابھی اس کا سامنا سیکرٹری شین یہ سے ہو جاتا ہے تو وہ سے آمنے سامنی بتا دیتا ہے کہ کا ریپورٹرز آنے والے اس سے پہلے تمہیں ساری لسٹ وغیرہ تیار کرنی ہوگی اور جو بھی وہ کسٹن پوچھنے والے اس کے بارے میں میں نے تمہیں ایمیل کر دیا ہے تو وہ اچھے سے ری راؤٹ کر لینا اور اس کے بارے میں اور بھی جان سکو تو جان لینا اور دو بچے سے پہلے یہ سب کچھ مجھے چاہیے یہ کہہ کر جن وہاں سے چلا جاتا ہے سیکرٹری شین یہی کہ تو بات بھی نہیں سنتا وہ تو بتانے والی ہوتی ہے کہ میں تو جزائن دے رہی ہوں پر جن کو تو سب کچھ اورڑی پتا تھا اور شین یہ جب اپنی جگہ پر آتی ہے تو وہ اسی نوٹ کو دیکھ لیتی ہے جو جن اس کے لئے چھوٹ کر گیا تھا اب ادھر گو دکھا جاتا ہے جو گھر پر واپس آ لے کے بعد کنفرم کر رہا ہوتا ہے اس کے کومنٹس وغیرہ پڑھ کر جہاں کومنٹسوں سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ گیم بھی کھیلتی ہے اور لاسٹ ٹیم وہ چیمپین بھی بنی ہے جو فرس پر تھی تو پوچھا ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر کھیلتی ہے کون سے ہال میں میں بھی وہاں پر جاؤں گا مجھے بھی انہیں دیکھنا ہے تو جیسی اسے ہال کا نیم پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر تو سٹیکی ڈور جیتی تھی اور سٹیکی ڈور تو چین ہے تو چین یہی ہوئی ساری پزل تو سولف ہو چکی تھی پھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ چین اپنے گھر کا کچھرہ بھائی پھینکنے کے لیے آئی ہوئی تو جب جانے لگتی ہے تو گو بھی اس کے سایٹ سے گزرتا ہے اب وہ اس کو اسی نیم سے بلاتا ہے یہ سنکا وہ کہتا ہے کہ کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بس تمہارا نیم ملیا ہے اور اپنا نیم بھی بتا دیتا ہے کہ میں ویک نیچرل ہوں یہ سنکا وہ کہتا ہے کہ اچھا انسان اچھا ہو تو کیا اس کا ایڈوانٹیج ہی لیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات تو نہیں کہ میں تو تمہارے انٹرنیٹ کیفے کا نیم لے رہا ہوں یہ سنکا وہ چپ ہو جاتی ہے کہ اسے کیسے پتا چلا کیونکہ وہاں پر ریال ایڈنٹیٹی نہیں بتائی جاتی اب وہ بوس کے پاس پہنچ جاتی ہے اسے سنانے کے لیے کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اب میں اپنے نیم کو چینج کرنا چاہتی ہوں تو وہ کہیں لگتا ہے کہ تم نے تو اپنا ایٹنا چاہ سکور بنایا ہوا ہے تو تمہیں اپنے نیم کو نہیں چینج کرنا چاہیا اور لوگ تو سمجھیں گے کہ کسی نے اس کو گروس کر دیا پر وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا نیم چینج کرنا ہے یہ سنکا بوس پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا نیم رکھنا ہے تو پول دیتی ہے کہ مجھے پیپر کورینڈر رکھنا ہے تو پیچھے سے کو بھی آ جاتا ہے جو کہیں لگتا ہے کہ تم اپنا آئیڈی نمبر کیوں نہیں یوز کر لیتی اب بوس اسے دیکھتے ساتھ بتانے لگتا ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے یہ کہہ کر بوس تو وہاں سے بھاگیا تھا کہ تم دونوں اپنا مسئلہ خودی سنبھالو بوس کی جانے کے بعد وہ کہیں لگتی ہے کہ جو ممی نے تمہارے ساتھ سیریونی میں کیا تھا وہ اس ٹائم پر میں چھوٹی تھی ہمیں بڑی ہو چکی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ہمیں کیا کر رہی ہوں اور تم سے بات تو کرنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ تمہیں مجھ سے کوئی کام نہیں اور مجھے تم سے کوئی کام نہیں تو اس کا مطلب ہم ایک دوسرے کے لیے بلکل اجان ہوئے یہ کہہ کر جا رہی ہوتی ہے تو کوئی پیچھے سے کہتا ہے کہ ہم ساتھ میں کام کر سکتے ہیں اس کی یہ بات سننکہ رک گئی تھی اور پیچھے ان جو گیم کھیل رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری آرٹ بلکل ہماری گیم کی طرح ہے بلکل سوٹ کریں گی تو وہ کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ میری آرٹ تم لوگوں کی گیم کی طرح ہے میں پورٹ ڈیفرنٹ کام کر دیا تو میری ٹرائنگ انہی کے جیسی ہے پگو کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے کام کو دیکھا اور تم نے یہ کام مجھے خودی دکھایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کہاں دیکھا تو گو اس کو اس کی آئی ڈی کھول کر دکھا دیتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اچھا تم نے یہ دیکھ لیا یہ تو میں ایسی بنا لیتی ہوں جب ہی میں بور ہوتی ہوں تو گو کہے لگتا ہے کہ اچھا تم جب بھی بور ہوتی تب ایسی چیزیں بناتی ہو پر تمہاری بوریت میں بھی بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں تو بس یہی تو کام آ کر تم نے یونٹ لائنگ میں کرنا ہے کیونکہ تمہیں ہماری کمپنی کے حالات کے بارے میں پاتا ہے ہماری چیزیں لیک ہو چکی تھی اور لیک ہونے کے بعد ہمارے پاس جو آرٹیسٹ ہے اسے کی تو چیزیں لیک ہوئی تھی تو وہ سیم ہی چیزیں سوچی اور سیم ہی چیز بنا رہی ہے تو اگر تم وہاں پر آ چاہتے ہو تو ہماری چیزیں تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جائیں گی کریکٹرز ڈیفرنٹ ہو جائیں گے اور تمہیں اتی چل دی منا نہیں کرنا چاہیے کچھ ٹرم سوچنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو میں سوچ لے دی ہوں اور کچھ ٹرم چھپ رہنے کے بعد چین کہتے ہیں کہ مجھے کام نہیں کرنا تو کو کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے تم کوئی بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہو میں تمہاری ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس بات پر یقین کرواتا ہوں کہ پرسنل جو آفیرز ہوں گے وہ کام پر نہیں آئیں گے اور نہ ہی میں تم سے اس پارے میں کوئی بات کروں گا تو وہ کہتے ہیں کہ مسٹر گو میں نے آپ سے یہ بات پہلے سے کلیر کی ہوئی ہے کہ ہم پرسنل چیزوں کو کام کے اندر نہیں لے کر آئیں گے تو یہ والی بات آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور ویسے بھی مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا یہ کہہ کر جانے لگتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ابھی بھی تم سوچ لے نا اب چین اس کے بعد یہ ساری باتیں آپ یہ فرنڈ کو بتا رہی ہوتی ہے وہ بھی اس کے باتیں سنتو رہی ہوتی ہے پر کہنے لگتے ہیں کہ گو تو میں کام پر کیوں رکھنا چاہتا ہے وہ آپ کیا چاہتا ہے تو چین کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے پر میں وہاں پر جانا تو چاہتی ہوں اب کیا گو کی بجے سے میں یونٹ نائن میں جا کر کام نہ کروں مجھے تو انہی کا کام پسند ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر تو وہاں پر جانا چاہتے تو چلی جو کوئی ایشو نہیں ہے اور ویسے چین کو یاد آتا ہے کہ اس کا پارسل آیا تو وہ اسے لینا ہوگا اس لئے کال کٹ کر کے اپنا پارسل لینے کے لیے پہنچ آتی جو کافی بڑا باکس ہوتا ہے اور تبیہ وہاں پر گو آ جاتے جس کا پارسل چھوٹا سا ہوتا ہے وہ اپنا پارسل لے لیتا اور پھر اسے کہتا ہے کہ کیا میں تمہاری حلب کروں تو آگے سے چین کہتا ہے کہ نہیں مجھے تمہاری حلب نہیں چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو بابل ٹی کی بات کر رہا تھا کہ میں اسے کیری کر لیتا ہوں یہ سن کر تو وہ اور بھی غصہ ہو جاتے اپنی بابل ٹی کو اپنے باکس کے اوپر رکھ کر اٹھا کر باکس کو لے کر جا رہی ہوتی اور گو اسے گائٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آگے سے کیا آ رہا یہاں پر رکھ جا یہاں پر نہ رکھو تب ہی ایک لیڈی گو کو آ کر ڈانٹ دیتے اور کہیں لگتے ہیں کہ تم کیا اس کی بتانے والے ڈوگ بنے ہوئے ہو بلکہ تمہیں تو اس باکس کو کیری کرنا چاہیے نا چین کو تو اس کی یہ بیزتی سننے میں بڑا مزا آ رہا تھا اور اس کی بیزتی سننے کے بات چین جب جانے لگتی ہے تو آگے کننے لگتی ہے جسے دیکھ کر گو جلدی سے اسے بھی بچا لیتا ہے اور ساتھ میں اس کی بابل ٹی کو بھی بچا لیتا کہیں لگتے ہیں کہ کیا یہ بابل ٹی اتنی مزے کی ہے یہ سنکر وہ بابل ٹی پینے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ باکس تمہیں اٹھاؤ آپ کو کو اٹھا کر لے کر جانا پڑ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ سائیڈ میں لے کر جانا ہے بیلڈنگ کے پیچھے تو بیلڈنگ کے پیچھے جب لے کر جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ ڈوگ کے لیے ہاؤس ہے اور میں نے پہلے سے سوسائٹی سے بات کر لی ہوئی ہے تو ہم یہاں پر اس کا ہاؤس بنا سکتے ہیں تو گو اسے کہہ دیتا ہے کہ تم چلی جو میں خود ہی بنا لوں گا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا سچ میں تم اکیلے بنا لوگے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ایزیل اکیلے بنا لوں گا تو وہ اس کو دکھا دیتا ہے کہ یہ ہاؤس کس طرح کا ہونے والا ہے یہ کہہ کر اسے یہ کام دے کر وہ ماں سے چلی جاتے ہیں اور اس کے جانے کے بعد گو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے کس طرح کام کرنا ہے اور کس پارٹ کو کہاں سے جوڑنا ہوگا اب صبح سے رات ہو جاتی یہاں تک اس کیوٹی والا بھی اس کے پاس سے جانے لگتا ہے اور چین تو اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی فرنڈ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں گو اسے کیا کام کروا رہی ہوں بلکہ اس نے خود ہی بولا تھا کہ وہ کر لے گا تو وہ کہتی کہ آج کل گو تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیوں بنا ہوا ہے تو چین کہتی یہ باتا نہیں میں تو آج تک ٹرامو میں یہی دیکھتی آئی ہوں کہ جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو تب بارش اور بادر گرچ نہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ویسے ہی بادر بھی گرچ پڑتے اور بجلی بھی چمکنے لگتی ہے جسے دیکھا وہ کہتی کہ میں نے بجلی چمکتی دیکھی اور پھر اپنی فرنڈ کی کال کے بعد سوچے لگتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے امریلہ لے کر جاؤں یا نہ لے کر جاؤں پر میں اس کے لئے اتنی اچھے کیوں بنوں یہی سب باتیں سوچنے کے بعد اس کے لئے امریلہ لے کر پہنچ جاتی ہے بٹ وہاں پر گو نہیں ہوتا گو کو نہ دیکھ کر وہ کہتی کہ میں نے یہی سوچا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے گا پر تب ہی پیچھے سے گو آ جاتا ہے جو ٹورچ لینے کے لئے گیا تھا اس کے اموال کی ویٹری لو ہو گئی تھی تو وہ چین کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے تو کہتی کہ میں تو ایسی آئی تھی دیکھنے کے لئے اور امریلہ کو بھی ساڈ میں پھینک دیتی ہے کیونکہ گو کے ہاتھ میں پہلے سے ایک امریلہ ہوتا ہے اور گو سے کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ بارش اور یہاں تو سردی بھی ہوگی تمہیں سردی نہ لگ جائے تو چین اس کے یہ بات ان کا جانے تو لگتی ہے دیکھتا ہے کہ گو سے نہ تو ٹورچ سنبھالی جاری ہو نہ ہی امریلہ یہ دیکھ کر وہ اس کے والے امریلہ کو پکڑ لیتی اور اپنے والے کو ساڈ میں رکھ دیتی ہے یہ دیکھ کر گو تو کافی خوش ہو کا کام کر رہا ہوتا اور چین اسے کہتی ہے کہ اب تمہیں پیچھے نہیں دیکھنا جو بھی مانگنا ہوگا وہ میں تمہیں دوں گی نیچے سے اٹھا کر تو وہ اسے چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے اور چین اس کی ہرپ کر رہی ہوتی ہے اسی طرح ہاؤس بھی کمپلیٹ ہونے والا ہوتا ہے اور بارش بھی رکھ جاتی ہے اب چین نے امریلہ سائٹ پر رکھ دیا تھا اور اس کے ساتھی بیٹھ کر دیکھنے لگتی ہے لاس میں بس ڈول لگتا ہے اور ڈوگ ہاؤس کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا تھا وہ چین سے کہنے لگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے یونٹ میں آ کر کام کرو یہ بات سنتے ساتھی چین ہو جاتے کہ یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا اور کافی زیادہ اس کے کام کی طریفے کر رہا ہوتا کہتا ہے کہ پلیس آ جانا اور اس پارے میں اچھے سے سوچنا اور بات وگرہ کرنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو چین ہے ہی نہیں اور جمبریلہ وہ رکھ کر گئی تھی اس کے والا اس پر لکھا ہوا تھا کہ دریم آن یہ دیکھنے کے بعد سمائل کرنے لگتا ہے پھر ہمیں چین دکھا جاتی جو واپس آنے کے بعد یونٹ نائن کے ہی کام کو دیکھ رہی ہوتی اور کام کو دیکھنے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ مجھے اپنے آن لین فرنڈز سے بات کرنی چاہیے یہی سوچ کا وہ گروپ میں میسج کر دیتے ہو کہتا ہے کہ میری ایک فرنڈ ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ فرنڈ نہیں بولو وہ تم ہی ہو ہمیں پتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ میں ہی ہوں میری برائنگ اچھی ہے اور ایک دوسرے یونٹ کے پرسن نے میرا کام دیکھا مجھے انوائٹ کر رہا ہے کام کرنے کے لیے تو مجھے کیا کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے میں نے ملے کر چلتی تھی اور اس کام کو کرنے کی وجہ بھی گو تھا کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ وہ گیمنگ انڈسٹری میں آتا ہے میں نے گیمز کھیلنا سٹارٹ کر دیا اور پھر جب دیکھا کہ وہ ٹریپل اے پر کام کر رہا ہے ٹریپل اے والی گیم پر تو میں نے اس کے بارے میں جاننا سٹارٹ کر دیا کہ وہ کس طرح کی گیم ہوتی اور اس کے بہت سی گیمز میں نے کھیلی بھی اور میں چاہتی بھی تھی کہ وہ ٹریپل اے پر اتنے اچھ سے کام کرے کہ وہ اپنی ایک گیم بنا لے اور جب میں نے اس کا یونٹ اپنے نائن میں آتے ہوئے دیکھا تو میں بہت زیادہ پرارفیر کر رہی تھی اور مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی تھی گو تو یہ سب سن کر شوق ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ سب میری وجہ سے سٹارٹ کیا تھا اور پھر اس کی باتوں کو سننے کے بعد کہنے لگتا ہے کہ اگر گو کو اس بارے میں پتہ لگے گا تو وہ کتنا خوش ہوگا تو یہاں پہ چین یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جس نے مجھے کام کے لیے انوائٹ کیا وہ گو ہی ہے تو وہ یہ بات ان کا کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں اس کی کمپلی میں جا کر کام نہیں کرنا چاہیے دیکھو اس نے تمہیں ریجیٹ کیا اور اب تمہیں کام کے لیے بولا رہا ہے اب یہ دوستوں گو کے خلاف ہو گئے تھے اس کی کام کو کینسل کروانے کے لیے گو کو پہلے گصہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر چین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا صحیح لگتا ہے تمہیں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو وہ کہتی کہ یہی تو کنفیوز ہوں کیونکہ وہ کامیں کرنا بھی چاہتے ہیں پر کیونکہ کی وجہ سے کیا میں وہ کام کرنے نہ جاؤں میرا اس چیز میں انٹرست زیادہ ہے جو ٹرائکس مجھ سے بنوائی چاہتی اس میں زیادہ انٹرست نہیں ہے تو پاکی دوست میں اسے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پھر کام کرنا چاہیے بلکہ اس لڑکے کو جا کر ٹاف ٹائم دینا یہ سب میسیج وغیرہ بھی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ تو چین کو ٹرکس بھی بتا رہی ہو دے کہ تمہیں کام پر جانے اور کیا کیا اس کے لیے اور کام بنا کر آ جانے ہیں اب چین تو سبھی کی باتیں سننے کے بعد کنفیوز ہوتی ہے اور نیکسٹ ہے ہمیں یورٹ نائن میں جن کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے اور وہ میڈیا والوں کا انس وغیرہ دے رہا ہوتے تو وہ لوگ کہیں لگتے ہیں کہ یہ گیم تو کافی اچھی ہوگی پر پہلے جو بھی ٹرپل ٹی کی گیمز وغیرہ بنی اس کے گرافکس اتنے اچھے نہیں تھے اور نائی اس کے قوارٹی اچھی تھی بلکہ سیم ٹو سیم پچھلی گیمز کی طرح چیزیں ہوا کرتی تھی کچھ نہیں ہو آنا چاہیے یہ بات سنکر جن کچھ کہنی والا ہوتا ہے اسے پہلے شین یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ٹرپل ٹی کی اور بھی تو گیمز ہے جس میں رومینس اور سٹوری ہاتھ چیز چینج تھی پہلے والوں سے تو اب اس کو بھی تو لے کر چلو نا اگر وہ ڈیفرنٹ سٹوری میں آ سکتی ہے تو ہماری والی گیم بھی ڈیفرنٹ آ سکتی ہے یہ سنکر وہ لوگ خوش ہو جاتے ہو کہتے ہیں کہ چلو ہم یہی امید کرتے ہیں تو جن بھی شین یہ پہ کافی پراؤڈ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کتنے اچھے سے اس سیچویشن کو سنبھال لیا اور ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ کل آرٹیکل میں میرے بارے میں اچھا لکھا جائے گا اور اچھے اچھے ہماری گیم کے بارے میں باتیں کی جائیں گی تو وہ لوگ تمہیں سے خوش ہو کر جانے لگتے ہیں پھر جانے سے پہلے شین یہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی وویچارٹ دینا ہم تمہارے ساتھ گیم کھیلنا چاہتے ہیں تم کو اسی گیم کھیلتی تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں میں کوئی بھی گیم نہیں کھیلتی ہوں پر وہ لوگ اسے پھر بھی وویچارٹ میں اٹھ کر رہے ہوتے ہیں ایک لڑکا تو اس کی جب آزوں کو پکڑتا ہے تو وہ جلدی سے اپنے آپ کو اسے دور کرتی ہے اور وہ لڑکا جیسے گرنے والا ہوتا ہے تو جن اسے پکڑ لیتا ہے اور اس سیچویشن کو جن سنبھالتے ہوئے کہیں لگتا ہے کہ ہماری کمپنی بہت سے ایک ویٹمنٹس وغیرہ بھی دیتی ہے تو تم لوگوں کو بھی نیو مل جائیں گے یہ سن کر تو وہ لوگ اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور یہ بات تو بھولی جاتے ہیں کہ شین یہ بھی کافی پریشان ہوتے ہیں مجھے ان کے لئے اپنے پاس سے پیسے لگانے پڑیں گے اور چیزیں ان کو مجھے اپنے پیسوں سے لاکر دینی پڑیں گی یہ سن کر تو شین یہ ہو جاتے ہیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں سوشل انسائٹی ہوتی ہے تو تمہیں اس چیز پر پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ تمہارے ساتھ آگے ایسا کچھ نہ ہو میں تمہاری حلب کر سکتا ہوں آخر تم میرے انڈر کام کرتی ہو تو تمہیں پرٹیٹ کرنا میرا حق بنتا ہے نا یہ سن کر تو شین یہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ آپ کیا مجھے اور ڈرنگ ڈال کر نہیں دوگی تو وہ اسے جلدی سے ڈرنگ ڈال کر دینے لگتی ہے تو جن کے زیادہ انچہ بولنے کی وجہ سے وہ ڈر جاتی اور جیسے اس کے ہاتھ سے ڈرنگ گرنے والی ہوتی ہے تو جن اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا جو جلدی سے وہ اپنے ہاتھوں کو دور کر لیتی ہے اور پھر جن اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں پہلی چیز سے سٹارٹ کرنا ہوگا وہ بھی یہ کہ اپنے اندر ہمت پیدا کرو اور چلا کر بولو کہ مجھے یہ اوڈر کرنا ہے اب وہ اسے اوڈر بھی بتا دیتا ہے کہ تم نے کتنا زیادہ اوڈر کرنا ہے وہ بولتی تو ہے پر اتنا سلو بولتی ہے کہ بس جن تک یہ آواز آتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اور انچہ بولو تو وہ جب اور انچی آواز میں بولتی ہے تو وہ بھی اتنی انچی آواز نہیں ہوتی جن کہتا ہے کہ اور انچہ جیسی وہ چلا کر بولتی ہے تو اندر سے اور نر بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں ہاں میں نے سن لیا ہے جس کے بعد تو جنشی بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی اور جن بھی اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور چین جو اپنے پارسل کے لئے باہر آتی ہے تو پہلے اپنے ڈوک کے ہاؤس کو دیکھتے ہیں ڈوک کے ہاؤس پر وہی والا مریلا بھی لگا ہوا تھا اسے دیکھ کر سمائل کرتی اور پھر ڈوک کو بھی پیار کرتی اور پوچھتے کہ تم اپنے گھر پر کیسے ہو تمہارا گھر تو پیارا ہے نا اور ادھر کو دکھا جاتا جو چکن پیس کھا رہا ہوتا ہے کھاتے کھاتے اسے ہوتا ہے کہ یہ تو بہت مزے کے ہیں اور پھر جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو چین کو کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے سن رہا ہوتا ہے وہ بھی کسی ریلیوری والے سے وہ سے ڈانٹ رہی ہوتا ہے کہ میرا اوڈر کہاں پر وہ چوری ہو گیا ہے اور پھر جین کو یاد آتا ہے کہ یہ تو میرے اپارٹمنٹ کے بہت زیادہ پاس ہے تو کہتے ہیں کہ تمہیں میرے اپارٹمنٹ کے بہت پاس ہونا تو وہ اس کے دور کی طرف دیکھنے لگتا پھر کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس چور کو دھوننا ہی ہے تو ہم اس کیورٹی کے پاس جانا چاہیے وہاں پر جا کر ہم کیمرہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ تمہاری چیز کو کس نے اٹھایا اب یہی اس کی بات سن کر وہ اس کیورٹی روم میں آ جاتے ہیں وہاں پر آ کر کیمرہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ڈلیور ہوئی چیز یہاں پر آ کر رکھی گئی تھی تو اس کیورٹی والا پوچھے لگتا ہے کہ یہ اتنا بھی کیا خاص تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایمپریسی زندہ پیلس تھا اور یہ بہت مشکل سے ملتے ہیں اور جیسے ہی کیمرہ میں آگے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے پاسل کو گلتی سے گو نے اٹھا لیا گو کہنے لگتا ہے کہ یہ غلط فہمی ہویا یا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارا پارسل ہے اور میں نے اٹھا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں اس بات کا پتا اب تو مجھے وکیل چاہیے جو تم بات کر رہے تھے کہ تمہیں مجھ سے وکیل مل جائے گا تو گو بیچارہ جھپ ہو جاتا ہے ابھی باسکٹ میں اسی شوپر کا ڈھونڈنے کے لیے پہنچ جاتا ہے ایتی سمیل میں جب ڈھونڈ رہا ہوتے تو فائنلی اسے وہ باکس مل جاتا ہے بٹ وہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی یہ دیکھ کر تو چیان گصہ ہو جاتی اور گو سے کہہ لگتا ہے کہ میں تمہیں پیسے بھی دے دوں گا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے وہی چیز چاہیے تھے تو پھر کو بھی بول دیتا ہے کہ میں تمہارے لیے پورا سٹ لا دوں گا تو کیا تم یورٹ نائن میں کام کر لیے کے لیے مان جاؤ گی یہ سنتے ساتھی وہ خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں ہاں کیوں نہیں اور چاہتے ہیں وہ کہہ لگتے ہیں کہ جتنی آسانی سے اس نے یہ بات بول دیا اتنی آسان یہ بات ہی نہیں اور یہاں دوسری طرف جن اور شین یہ دکھائے جاتے جو دونوں ساتھ میں آرہے ہوتے ہیں باتیں کرتے ہوئے تابعی ایک پرسن ان کی طرف گرھتے ہوئے آرہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر جن تو شین یہ کو بچا رہا ہوتا ہے پر شین یہ تو اس لڑکے کی دولائی کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ لڑکا تو بچھرا ڈرکری وہاں سے بھاگ جاہا تھا اور اس کے جانے کے بعد جیسے شین چی پیچھے مٹ کر دیکھتی ہے تو جن کو ایسے اسے دیکھتے دیکھ کر آکویٹ سی ہو جاتی ہے تو جن کہنے لگتے ہیں کہ کیا تو میں کنفو آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کراٹے کی کلاسز لی ہے کیونکہ بچ پر میں مجھے کراٹے دیکھنا کافی اچھا لگتا تھا اور اسی وجہ سے میں نے کراٹے کی کلاسز بھی لے لی یہ بات سننے کے بعد جن کہنے لگتے ہیں کہ مطلب ایک نیو شین یہ کو جاننا ہوگا کہ اس کو کیا کیا آتا ہے نیکس ماننگ دکھا جاتا ہے کہ گو کمپنی میں بیٹھ کر پورے سیٹ کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ساتھ میں جن تو اس پر بہت ہی زیادہ ہنس رہا ہوتا کہنے لگتے ہیں کہ اب یہ سلیپ ٹل ویک بھی یہی نکلی تم نے ایک ہی پرسن کو اپنا دشمن ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویو میں بنا لیا ہے تو اب یہ بتاؤ تم یہاں پر سٹیکی ڈو کو رکھنا چاہتے ہو یا تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں چھپ کرو اور ویسے بھی کام پر پرسنل باتیں نہیں کی جائے گی تو اس کی یہ بات سننے کے بعد وہ پیچھے ٹیبر کی تب جاتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ تم نے اتنا سا بورڈر کروا دیا ہے اور اس کو موہ تک بھی نہیں لگایا نہ کھایا ہے گے کیا کر پکڑ کر ایک برگر کھا رہا ہوتا ہے اور بھی پتہ لگتے ہیں کہ کو تو ان سب چیزوں کو ایک ریسٹرن والی آنٹی کو دینے کے لیے آ جاتا ہے وہ آنٹ بھی کہنے لگتے ہیں کہ تم پہلے بھی اتنا دے گئے تھے اب میں یہ سب کس کو دوں گی اور میں تمہیں پہلے سے بتا دوں کہ میری کوئی ویٹی نہیں ہے یہ سن کر بھی گو انہیں کچھ بھی نہیں کہتا اور وہ سارا پکھانا انہیں پکڑا دیا تو کہنے لگتے ہیں کہ آس پاس میں مجھے جو بھی نظر آئے گا میں انہیں دے دوں گی اور باقی یہ بھی دیکھوں گی ایک بھی یونیک نہیں ملا تھا تمہارے پاس تو اتنی زیادہ یونیک ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ میرے نیا بلکہ مجھے کسی فرنڈ نے بھیجے ہیں یہ سن کر چین کہتی کہ تمہارا فرنڈ کتنا اچھا ہے اس نے اتنا کھانا آرڈر کروانے کے بعد تمہارے لئے یہ پورا سٹ بنایا ہوگا اب گو نے تو اپرا پرومیس پورا کر دیا تھا اور چین کے پرومیس پورا کرنے کی باری آ جاتی اس لئے وہ بات کرنے کے لیے مسٹر جینگ کے پاس پہنچ آتی ہے ان کے پاس پہنچ کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہوتے ہیں کہیں لگتے ہیں کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں تو مسٹر جینگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پوائنٹ کی بات کرو تم کہاں پر پڑھنا چاہتی ہو تو وہ بتا دیتے ہیں کہ میں یونٹ نائن میں پڑھنا چاہتی ہوں یہ سن کر مسٹر جینگ ہو جاتے ہیں کہ تم نے کیا بولا تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پر جا کر نیو نیو ڈرائنگ سیکھوں گی اور پھر یہاں پر آ کر دپارٹمنٹ ون میں فائدہ دوں گی یہ سب اس کی باتیں سن کر مسٹر جینگ کہتے ہیں کہ تو میں پتہ نہیں ہے میں تمہارے سکیم سے گزرا ہوا ہوں تو مجھے دوبارہ سکیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہتر بھی پرمیشن نہیں دوں گا یونٹ نائن میں جانے کی چین بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر مسٹر جین اس کی ایک بات نہیں سنتے ہوں سے کہہ دے ہیں کہ یہاں سے جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو اب یہ کام کرنے کے لئے بیٹھ ہی ہوتی ہے تب بھی مسٹر جینگ کو ہی میسج کر رہی ہوتی ہے تو مسٹر جینگ بھی اس کا میسج دیکھنے کے بعد جب اس کی طرح دیکھنے لگتے ہو تو یہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور ہر بار ہر راستے میں مسٹر جینگ کو جاتے ہوئے روک کر بس ہی بات کرتی تھی کہ مجھے یونٹ نائن میں جانے پر ہر بار وہ اسے منع کر کے چلے جاتے تھے یہاں تاکہ میٹنگ میں بیٹھ کر بھی یہی سوچی ہوتے کہ کس طرح اس نے جینگ سے بات کرنی ہے سب کے میٹنگ سے جانے کے بعد وہ مسٹر جینگ کو روک لیتی ہے اور ان سے پھر سے یونٹ نائن کے بارے میں بات کرتی تو وہ دوبارہ اسے منع کر دیتے ہیں اب تو جینگ سامنے سے آ کر بھی درانے لگ گئی تھی اور مسٹر جینگ کہہ لگتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا اب تو میں تم سے ڈڑنے لگا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پلیس مجھے جانے دے نا یونٹ نائن میں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی ویگ کا سارا کام ایک یا دو دن میں کٹ لیتی ہو اور کوئی بھی کام تمہارا باقی نہیں رہتا اس کے بعد میں تمہیں جانے کی پرمیشن دے دوں گا یہ سننکہ تو وہ کوش ہو جاتے ہو کہتے ہیں کہ کیا سچ میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو چینگ تو کام کرنے کے لیے بھاگ جاتی ہے اور ایک فلیش بیک کا سین دکھا جاتا ہے جب چینگ گو سے ملا تھا اور گو سے کہیں لگتا ہے کہ تو میں ایک ایک کر کے میرے دپارٹمنٹ کے سب ایمپلوئیز کو لے رہا پہلے ایک کو لے لیا اب دوسری بھی تمہارے پاس جانا چاہتی ہے یہ سننکہ وہ اسے ایک کارڈ دینے لگتے ہیں تو چینگ دیکھ کر کہتا ہے کہ یومی کیمز یہ کیا کارڈ ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ بہت اچھی کمپنیا اگر تم اس کا انٹرویو لگے تو بہت اچھا ہوگا تو کیا تم اس انٹرویو کے بدلے میں مجھے چینگ دے سکتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کا انٹرویو کیسے کر سکتا تو گو بتاتا ہے کہ میرے اس کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہے تو یہ مان جائے گا تو چینگ یہ لگتا ہے کہ کیا تمہارے لیے چینگ اتنی امپورٹنٹ ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں امپورٹنٹ ہے اور ویسے گو دکھا جاتا ہے جو بیٹ کا گیم کھیرہ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے کیمپس ہنگ والے اکاؤنٹ سے چینگ بھی بھاگتے ہوئے آتی اور گو کو آ کر بتاتی ہے کہ مسٹر چینگ مان گیا ہے مجھے یہاں پر بھیجنے کے لیے اب میں آپ کے ساتھ کس دن سے کام سٹارٹ کروں تو وہ کہتا ہے کہ جب سے تم چاہو میرے ساتھ کام سٹارٹ کر سکتی ہو تو وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تھوڑا پانی پی لیتی ہوں یہ کہہ کر اسی طرف سے پانی کی بوٹل لینے کے لیے جاری ہوتی جس طرف سکریم پر گو کا کاؤنٹ چر رہا تھا یہ دیکھ کر وہ فوراں سے چینگ کو روک لیتا ہے کہیں لگتا ہے کہ وہاں کا پانی مت پینا تو چینگ کہتا ہے کہ یہاں کے پانی میں کیا مسئلہ ہے یہ کہہ کر جب دوبارہ سے اسی طرف جانے لگتا ہے تو گو بھاگتے ہو اس کے پاس پہنچا ہے اور وارٹر بوٹل اوپن کر کے دیتا ہے کہتا ہے کہ میں تو بس تمہیں خود اوپن کر کے دینا چاہتا تھا تو یہ بھی اس سے پانی کی بوٹل لے کر پینے لگتی ہے تو پھر سے ایل ایڈی کی طرف جانے لگتی ہے تو گو اس کو ویسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا لیتا ہے اور اسی میں دون ایک دوسرے کے کافی زدہ کلوز آ گئے تھے چینگ کی تو ہارٹ بٹ بھی تیز ہو جاتی ہے وہ جیسی دوسری طرف فیس کرتی ہے تو گو بھی اپنا فیس اس کے سامنے کر لیتا ہے جس سے وہ دون ایک دوسرے کے اور بھی کلوز آ گئے تھے تو چینگ کہتی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو گو کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں تو چینگ کہتی کہ بولو کیا بتانا چاہتے ہو تب ہی وہاں پر جنگ کی انٹری ہو جاتی جنگ دونوں کو دیکھتا لیتا ہے بٹ ان دونوں کے دیکھنے کی وجہ سے دوسری طرف فیس کر کے کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا میں یہاں پر ایکزس بھی نہیں کرتا ہوں اور چینگ تو وہاں سے بھاگ گئی تھی تب جا کر گو کی جان میں جان آتی ہے اور جلدی سے گیم کو بند کر دیتا ہے جن جو گو سے کہتا ہے کہ اب مجھے سٹیکی ڈو کی ویچارٹ دے دو کیونکہ اب وہ ہمارے ساتھ کام کرنے والی ہے تو مجھے اسے کام بتانا ہوگا یہ بات سنتے ہی گو تو بات کو بدر رہا ہوتا ہے تو جن کہنے لگتا ہے کہ اب یہ مت کہنا کہ تمہارے پاس اس کی ویچارٹ بھی نہیں ہے یہ سنتے ساتھ ہی گو تو وہاں سے بھاگ لیتا ہے اور یہاں چینگ دکھا جاتی ہے جو اپنی فرنڈ کے ساتھ کھا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر گو آتا ہے اور چینگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے چینگ نے بھی گو کو دیکھ لیا تھا جس کے بعد گو اپنا فیس دوسری طرح کر لیتا سوچ ہو ہوتا ہے کہ میں اس کی جا کر ویچارٹ کیسے لوں وہ جیسے اپنا کھانا لے کر چینگ کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو چینگ تو اسے دیکھ کر ویسے ہی نروس ہو جاتی ہے جلدی سے ڈرنک لینے کے لیے چلی جاتی ہے اپنی فرنڈ سے کہہ کر اور گو کے آنے پر اس کے فرنڈ گو سے ہیلو کرتی اور چینگ جو یہاں پر ڈرنک لینے کے لیے آئی تھی جیسے ڈرنک لے کر جانے لگتی ہے تو گو کے آنے کی وجہ سے گو کے اوپر وہ ڈرنک کر جاتی ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیسے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر میں ڈرنک لینے کے لیے آئے پر یہ نہیں پتا تھا کہ درنک میری اوپر گر جائے گی تو چین اسے پوچھے لگتی ہے کہ تمہاری یہ چیکٹ کتنے کیا میں تمہیں پیسے دے دوں گی تو وہ کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی یہ واش کرنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی پر چین زد پر ہوتی ہے کہ میں تمہیں پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتی ہوں بس ہنڈرڈ لے لو تو کو بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کوٹ سکین کرنے کو دیتا ہے اب یہ اس کا کوٹ سکین تو کر لیتی ہے پر اسے بعد میں پتا لگتا ہے کہ یہ تو ویچائٹ ہے تو کہے لگتے ہیں کہ کیا مطلب میں نے تو تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے تو تو کہتا ہے کہ مجھے ایڈ کر لو اپنی ویچائٹ میں یہ بعد سنتے ساتھ ہی چین کو یاد آتا ہے کہ جب میں ہمیشہ اس کی ویچائٹ مانگتی تب تو اس نے کبھی دی نہیں پر آج ہی اچانک سے کہاں سے دے رہا ہے تو اس کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر لیتی اور گو نے بھی اس کے جانے کے بعد دیکھ لیا تھا کہ چین نے اس کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر لیا ہے یہ دیکھ کر گو تو کافی خوش ہوتا ہے اور چین جو اپنی جگہ پر آنے کے بعد اپنی دل سے کیری ہوتا ہے کہ تم رکھ جاؤنا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ تیز چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کی فرنچانس ان کا کہتے ہیں کہ اگر یہ رک گیا تو تم رک جاؤگی مطلب کہ مر جاؤگی اور پھر سے اپنا امبال پکڑ کر گو کی وہی چیٹ دیکھنے لگتی ہے جس اتنا خوش دیکھ کر چاہے کہہ لگتی ہے کہ آج تو تم کافی خوش ہو پر چینوں سے کچھ بھی نہیں بتاتی اور واپس گھر پر آ کر جب کام کر رہی ہوتی ہے تو چیزوں کو دیکھ کر بس اسے گو کے ساتھ وہی والا سین یاد آ رہا ہوتا ہے جس میں وہ دولیکھتے ہوئے کہ بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں اسی کو یاد کرتے کرتے سو گئی تھی تو ڈریم میں بھی وہی والا سین دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے جس سین میں یہ آگے وہ کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا لیتی ہے جیسے گوری اس کے ساتھ کیا تھا اور اس کے پہت زیادہ کلوز ہوتے ہوئے اسے کس کرنے والی ہوتی ہے پر اسی پر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کہیں لگتے ہیں گی یہ میں کیا کر رہی تھی مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچنا چاہیے اور ویسے صبح اٹھتے ساتھ اسے لائسنس والوں کی طرف سے کول آ جاتی جو اسے بتاتے ہیں کہ آپ کا لائسنس بن کر آ گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دوسری سٹیٹ میں ہوں کیا آپ مجھے میرا لائسنس میر کرواد ہوگے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے لیے آپ کو پہلے فارمز وغیرہ فیر کرنے ہوگے اور وہ فارم بھی آپ کو یہی سے ملے گا یہ سنگا وہ کہہ دیتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے میں خود ہی لینے کے لیے آ جاؤں گی یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر نکل جاتے ہیں یہاں سے واپس اپنے ہوم ٹاؤن جانے کے لیے اور وہاں پر پہنچتے ساتھ ہی پتہ لگتا ہے کہ اس کو اس کا نیبر والا فرنڈ جس کے ساتھ یہ بچمن سے کھیلتی آئی ہے وہ ٹانگ اسے لینے کے لیے آیا ہوا ہے اسے دیکھتے ساتھ یہ کہتے کہ تم یہاں پر کیسے تو وہ بتاتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر پک کرنے کے لیے آیا ہوں یہ سنگا وہ اس کے ساتھ تو بیٹھ جاتی ہے اسے یہ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ مام نے بولا تھا کہ دیٹھ مجھے پک کرنے کے لیے آئیں گے پر میری مام یہ کرنا کیا چاہتی ہے تو ٹانگ بھی جاتے ہوئے ساتھ میں یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا وہاں سے واپس آنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے یا وہیں پر جوب کروگی تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں وہیں پر جوب کرنا چاہتی ہیں پر واپس نہیں آؤں گی تو وہ اس بات پر چپ ہو جاتا ہے اور پھر اسے بتانی لگتا ہے کہ میرے مام ڈڈڈ میری بلائنڈڈ وغیرہ فکس کروا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی تو ٹانگ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے مام ڈڈڈ تمہارے لیے یہ سب کچھ نہیں کرے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا اس طرح کی اور بھی ٹانگ باتیں کر رہا ہوتا تو اس کی باتوں کے بعد یہ بھی سوچتے ہیں کہ مجھے کیمپس ہنگ کو یہ ساری باتیں بتانی چاہیے اسے بتا دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے لڑکیوں کے بارے میں بہت پوچھ رہا ہے تو کیمپس ہنگ بھی کہا دیتا ہے کہ کیا پتا وہ تمہیں لائک کرتا ہو اور وہ ویسے ہے کون تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہماری نیبر میں رہتا ہے اور ہم بچپل میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے یہ سنتے ساتھ ہی گو کی کان کھڑے ہو جاتے ہو کہنے لگتا ہے کہ چائرڈھوٹ سویٹ ہارٹ ہے اب تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تو پوچھ لیتا ہے کہ کیا تم اسے لائک کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو کیمپس ہنگ بھی کہہ دیتا ہے پھر تمہیں اسے کہہ دینا چاہیے کہ تمہارا بورفرنڈ پہلے سے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں فیک بورفرنڈ کار سے لے کر آؤں گی تو کیمپس ہنگ تو اس کا فیک بورفرنڈ بننے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے تو یہ پلان چین کو کافی اچھا لگتا ہے اور جیسے ٹاغوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا کوئی بورفرنڈ ہے تو وہ فورنڈ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میرا بورفرنڈ ہے یہ سنتے ساتھے ٹاغ کہتا ہے کہ ہاں ہو ہی سکتا ہے تمہتی پیاری ہو ویسے تمہارا بورفرنڈ کیا کرتا ہے اب یہاں پر جین چھپ ہو جاتے اس طرح کی باتیں جب اسے بتاری ہوتی ہے تو وہ بس اس کی باتوں کو سن رہا ہوتا ادھر کیمپس ہنگ مطلب کو دکھا جاتا ہے جو پورے گھر میں چکر لگا رہا ہوتا ہے بس اسی ٹینشن میں کہ چین نے اسے بتایا ہوگا کہ نہیں بتایا ہوگا کہ اس کا بوائفرنٹ ہے پہلے سے ہی اور جیسے اس کو چین کا میسیج آتا ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا اس کو بتا دیا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اسے بتا دیا ہے پر اس نے آگے سے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ کسی لڑکی کو لائک کرتا اور اسے اپروچ کرنا چاہتا ہے تو کیمپس ہنگ کہتا ہے کہ وہ لڑکی تم ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ نینی وہ لڑکی میں نہیں ہوں تو کو کہتا ہے کہ ایسا کیسے تم کہہ سکتی ہو کہ وہ لڑکی تم نہیں ہو اب یہ اتنی بات ہوتی تو چین بتا دیا ہے کہ میں بس گھر پر پہنچنے والی ہوں تو بعد میں بات کرتی ہوں اب کیمپس ہنگ کو یہ میسیج دیکھ کر ہو جاتا ہے کہ کیا وہ اس کے گھر پر بھی جا رہا ہے اور غصے میں آ گیا تھا گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے پر اس کو نکلتے ہوئے یاد آتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ چین کہاں پر رہتی ہے یہاں چین بھی اپنے گھر پہ پہنچا آتی اور جاتے ساتھ ہی مام کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے اس کی مام بھی سے آ کر ملتی اور ٹون کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اس کی مام منہ کرنے لگتا ہے کہ نینی چائے وغیرہ پی کر جاؤ اتنی جلدی جانے کیا ضرورت ہے آکے تو میری بیٹی کو لے کر آئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ نینی میں چلتا ہوں اور چین سے کہنے لگتا ہے کہ کچھ دوست وغیرہ آ رہے ہیں تو کیا تم ہمارے ساتھ ہی باہر آوٹنگ پر چلو گی چین تو منہ کرنے والی ہوتی ہے پر اس کی مام کہہ دیتی ہے کہ ہاں ہاں یہ تمہارے سے ضرور جائے گی تو ٹون کہتا ہے کہ ابھی تم ریسٹ کر لو اور تو پہر میں میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا اب یہ کہہ کر ٹون تو چلا گیا تو ٹونکشن کے جانے کے بعد چین اپنی مام سے پوچھے لگتا ہے کہ آپ اور ٹیٹ ابھی کہاں پر جانے والے تو کہتے ہیں کہ ہماری ایک ڈیٹ ہے یہ کہہ کر وہ اپنی بیٹی کو بھیجی ہوتی کہ روم میں جاؤ اچھی سی تیار ہو جاؤ اور ادھر ہمیں گو دکھا جاتا ہے جو غصے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا پتا نہیں چین کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں تو جن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے پگو کہنے لگتا ہے کہ وہ لڑکا بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کر رہی ہو تو بارہ سے چین کو میسیج کرتا ہے کہ کہاں پر ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ میں باہی دوستوں کے سیٹینر پر آئی ہوئی ہوں تو پھر آگے سے گوز سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ ڈینر کو کروا رہا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جس نیور کے بارے میں میں نے تمہیں بتایا تھا وہ ہی کروا رہا ہے تو گو کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ وہ تمہیں لائک کرتا ہے اگر کسی وہ لڑکی کو لائک کرتا ہوتا تو اسے بلانا چاہیے تھا نہ نہ کہ تمہیں لے کر جانا چاہیے تھا اس کو اس طرح بات کرتے دیکھ کر جن کہہ لگتا ہے کہ اب تو مان جاؤ کہ تم چین کو لائک کرتے ہو کیونکہ تم اس کے لئے گیم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہو پر ابھی بھی کوئی یہ بات ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا تو جن بھی جاتے جاتے اس کو ایک لنک پیچھ دیتا اور کہتا ہے کہ تم اس کے تھوپتہ لگوا سکتے ہو وہ لڑکا چین کو لائک کرتا ہے یا نہیں کرتا پہلے تو وہ اس کے لنک پیچھے ہوئے کو اگنور کر دیتا ہے پر اس کے جانے کے بعد ہی وہ چین کو بتانے لگتا ہے کہ پہلا سٹب تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ تمہیں چھپکے چھپکے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا اب اس کی گے پاتھ مان کر وہ اپنی فرنڈ کی چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ٹونگ اس کو دیکھ رہا تھا تمہیں ساری مومنٹس نظر آئے تو اس کا مطلب وہ تمہیں اپنے بارے میں جاننے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں جانو اور اس کی بن جاؤ اب یہ بات سنکہ وہ اپنی فرنڈ جن سے کہتی ہے کہ یہ بتاؤ ٹونگ اپنی ویچیٹ کی پوسٹ کو چھپا کر رکھتا ہے کہ سبھی لوگوں کو دکھاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو 3 days والی سکیورٹی لگاتا ہے کہ 3 دن بعد نظر نہ آئے بلکہ ابھی میں چیک کر لیتا ہوں چیک کر دیا تو بتا لگتا ہے کہ ٹونگ نے تو مومنٹ کی پوسٹ ہاں کسی کو دکھائی ہوئی تھی مطلب کہ شیئر ایوریون کیا ہوا تھا اب یہ دیکھ کر اسے یہ بھی بتا لگ جاتا ہے کہ ہی والے پوائنٹ میں بھی وہ پاس کر گیا ہے اور گو ساتھ ساتھ اپنے بارے میں سوچا ہوتا ہے چین کی ویچیٹ دیکھتا جہاں پر اسے چین کی پوسٹ نظر آ رہی ہوتی ہے اور اسے تھرڈ سٹپ یہ بتاتا ہے کہ وہ تو میں فیزیکل ٹچ کرنے کے بعد شرما جائے گا تو وہ جیسے ہی گلاس میں پانی ڈالنے لگتے ہیں تو اسی ٹائم پر جیک کو ٹونگ نے بھی ہاتھ لگا لیا تھا جس سے ان دولوں کا فیزیکل ٹچ ہو جاتا اور ویسی وہ فوراں سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور تو رشربانی بھی لگا تو اسے پانی بھی ڈال کر دے دیتا ہے اب یہ والے سٹپ میں بھی وہ پاس ہو جاتا ہے اور یہاں گو جو چین اور اپنے فیزیکل ٹچ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جیسے چین گرنے لگی تھی تو گو نے اسے بچا لیا تو اسی میں ان کا فیزیکل ٹچ ہوا تھا اب سارے پوائنٹس میں وہ جیسے پاس کہا جاتے تو چین کو بھی فکر ہونے لگتے ہیں کہ کیا یہ اسے لائک کرتا ہے اور یہاں پر گو کو بھی فکر ہو رہی ہوتے ہیں اور جیسے جون آتے ہیں تو گو جن سے پوچھے لگتا ہے کہ جو تم نے مجھے پوائنٹس بھیجے تھے کیا وہ بھی کوئی پرفیکٹ پوائنٹس ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں نے انہی پوائنٹس کا تو یوز کیا تھا اپنی ایکس کل فرنڈ کے ساتھ اپنی فیلنگز دیکھنے کے لیے کہ میں اسے لائک کرتا ہوں یا نہیں کرتا ایسا تو نہیں ہے تم نے میرے بھیجیوں پر پوائنٹس کو یوز کیا ہے پر گو تو اسے ایسا کچھ بھی نہیں بتاتا ویسے جن کو کام آ گیا تو اس لئے وہ تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور جن کے جانے کے بعد یہ جب میگزین پھگڑتا ہے تو میگزین میں دو لوگوں کی پک دیکھ کر اس ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک میں اور ایک چین ہے یہ دیکھ کر اپنے آپ کو ہوش میں لاکر دوبارہ سے دیکھتا ہے تو پھر سے اسے سیمی چیز نظر آ رہی ہوتی اور واپس سے میگزین کو بند کر کے اوپن کرتا ہے تو ابھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا تو گو تو اس میگزین کو بند کر کے رکھ دیتا ہے اب چین جو ٹانگ کے ساتھ واپس جاری ہوتی ہے تو گو بھی ڈائریکٹ چین کو میسج کر دیتا ہے کیونکہ ابھی ابھی اس نے چین کا نمبر لیا تھا مطلب کس ٹکیڑوں کا اور کہا تھا کہ تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو میں فوراں سے تمہیں بچانے کے لیے آ جاؤں گا اب چین اس کی کول دے کر کول تو ریسیف کر لیتی اور یہ آگے سے اسے پوچھے لگتا ہے کہ تم کہاں پڑ ہو کیمپا سانگ تو اسے ڈانٹو لگ جاتا ہے کہ رات کے اس ٹائم پر تم باہر کیا کر رہی ہو تو میں پتہ نہیں کہ تمہارا ایک وائفرنڈ ہے اور مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے اور کہ اب تم اس سے پیار نہیں کرتی ہو یہ سنتے ساتھی سٹیکیڈو کو اسے آئی لاب یو بولنا پڑتا ہے آئی لاب یو کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب گھر پہنچو اور میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں اور کول کٹ ہو گی تھی گھو تو آئی لاب یو کے بعد کافی خوش ہوتا ہے تو چی اینٹ ٹانگ سے کہے لگتے ہیں کہ وہ میرا وائفرنڈ تھوڑا سٹیک ہے نا تو کہتے ہیں کہ صحیح تو ہے اس کو اچھا نہیں لگتا ہوگا نا کہ تم رات کے اس ٹائم پر ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ ہو وہ تو اس بات پر کرے گا نا اور اس کا گھر پہ پہنچ جاتے ہیں تو گھر کے باہر پہنچتے ساتھی ٹانگ کہتا ہے کہ اب تو تم گھر پہ پہنچ گئی ہو تو تمہیں اسے بتا دینا چاہیے کہ تم برکل سیف ہو یہ کہہ کر اس کے موائی کو پکڑ دیتا اور کیمپسوں کو خود ہی ویڈیو کول ملا دیتا ہے یہاں پر گوس کی ویڈیو کول دیکھتے ساتھ ہی ہو جاتا ہے کہ ہم میں اس کی ویڈیو کول کیسے اٹینڈ کروں اگر میں نے ویڈیو کول اٹینڈ کر لی تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ میں گو ہوں اس لئے اسے سمجھ نہیں آرہا ہوتا اور یہاں پر چین کہہ دیتی ہے کہ شاید وہ بیزی ہو گیا ہوگا تو وہ کہتے کہ کہاں پر بیزی ہوگا تو چین بول دیتی ہے کہ گیمز کھیلنے میں تو یہ سنتے ساتھ ہی وقت لگتا ہے کہ کیا تم اس کے لئے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہو یا گیم زیادہ امپورٹنٹ ہے تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے چین بھی بول دیتی ہے کہ ہاں تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو میں اسے ابھی جا کر بریک اپ کر لوں گی یہ کہہ کر واپس کر کے اندر آ جاتے اور گھر کے اندر آنے کے بعد اس کے مام اس کے ڈیڈو سے پکڑ لیتے ہیں اور پوچھے لگتے ہیں کہ کیا تمہارا سچ میں ایک وائفرنڈ ہے جو گیمز کھیلتا رہتا ہے تو اپنی مام ڈیڈ کی باتیں سنکا وہ کہہ لگتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو تو ہمیشہ سے پتا ہے کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے اور آپ جو مجھے ٹانگ کے ساتھ جوڑے ہونا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ وہ میرا بھائی ہے گئے گئے کر وہ واپس اپنے روم میں آگئی تھی اور جیسی روم میں آتی ہے تو اس کو واپس سے کیمپس ہنگ کال کرتا ہے اور ہمیشہ کی طرح آواز بدل کر ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ کیا تم اپنے روم میں آگئی ہو تو وہ کہہ لگتے ہیں کہ ہمیں ابھی بریک اپ کر لینا چاہیے میرے مام ڈیڈ نے تمہیں اپروف نہیں کیا بریک اپ کا سنتے وہ اپنی آواز میں جیسی پونے لگتا ہے تو آواز کو چنج کر کے کہتا ہے کیوں کیوں بریک اپ کیوں کرنا ہے اور ہاں یاد رکھنا یہ تو مجھ سے ہی پیار کرتی کہہ کر اس نے کل کٹ کر دی تھی چین بھی ہو رہی ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے نیکس مارنک دکھا جاتا ہے کہ گو اپنے گھر سے ٹینس کے لیے جا رہا ہوتا ہے پر اسی ٹائم پر کل پر منہ کر دیتا ہے کہ میں کھننے کے لیے نہیں آؤں گا اور تم ہوم ٹاؤن سے واپس آ گئی ہو یہ کہہ کر اس کی چیزیں لے کر جا رہا ہوتا ہے تو چین کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو غلط لگ رہا ہے تمہیں کیسے پتا کہ میں ہوم ٹاؤن میں گئی تھی تو وہ کہتا ہے کہ تم جو اتنی زیادہ چیزیں لے کر آئی ہو وہ بھی لوکل جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ تم کہاں سے ہو کر آ رہی ہو پر اس کے بعد سننے کے بعد چین نے اپنے سامان کو واپس سے پکڑ لیا تھا اور وہ ویسے سائیکل سے سامان کو پکڑ لیتا ہے تو چین کہتی کہ آج تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے تم اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہو اور اپنے روم میں آنے کے بعد اپنے لائسنس کی پک اپنی ویچیٹ آئیٹ میں پوسٹ کر دیتی ہے اور فورن سے اس کی پوسٹ پر گو نے لائک کیا تو تو یہ گو کی جب آئیڈی دیکھتی ہے تو اس کی سب پوسٹے وغیرے اسے نظر آ رہی تھی جس پر یہ سوچے لگتے ہیں کہ جو لڑکا آپ کو لائک کرتا وہی لڑکا آپ کو اپنی چیزیں دکھاتا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ پاؤ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی وہ پھر بھی اپنی ویچیٹ کی پرائی ویسے واپس سے لگا دیتی ہے کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دکھانی تین دن پات کھوٹی ڈلیٹ ہو جائے اور کو بھی یہ چیز دیکھ لیتا اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور یہی پر ہمارا یہ پارٹ بھی انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا